بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خدمت میں آذر ہے اور آج ہماری سٹریم کا جو خصوصی موضوع ہے وہ ہے جناب کے قادیانی مرضی جماعت کے پاکستان کے ربوہ کے ناظم امور امان جناب سلیم الدین صاحب کو جماعت سے اخراج لگا دیا گیا ہے وجوہات کچھ سامنے آئی ہیں اور اس کے اوپر آج تفصیلی گفتگو ہم کرتے ہیں پہلے یہ وٹس ایپ کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال لیجئے اس کے بعد آپ کی طرف ہم واپس آتے ہیں یہ گروپ ایسے چوتی صاحب کا گروپ ہے وٹس ایپ کے اوپر اور یہ گروپ جناب ایکس قادیانیز اس کے اندر بہت زیادہ ہیں اور قادیانی مرضی بھی کافی ہیں تو جناب یہ میں نے ایک یہ خوص لگائی تھی کہ کیا سلیم الدین ناظم امور امان کا اخراج لگا دیا گیا ہے کیا یہ خبر ضرورت ہے اگر اس کی کوئی تصدیق ہے تو سینڈ کریں اس کے اوپر ایکس قادیانی آمیر منیر صاحب کی یاڑیو آئی ہے سیمات کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائی اس کی تصدیق الحمدللہ مارے پاس موجود ہے اور چناب نگر میں آج اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور مجھے الحمدللہ چناب نگر سے آج ایک میرے کلاس فیلو مربی نے جس کا ناظر امور امان سلیم الدین کے ساتھ دوہزار پندرہ میں جھگڑا ہوا تھا تاب ہم دونوں مربی تھے تو اس نے کہا کہ الحمدللہ آئی سلیم الدین کو اخراج کی سزا ہوئی اور اس نے باقیدہ مجھے جو اخراج کا اعلان کیا جا وہ اس کا مجھے مکمل سکین بھیجا اور مفتی صاحب آپ اس کے اوپر پروگرام کریں انشاءاللہ میں بھی آپ کے پروگرام میں لائیو آ رہا ہوں جی اسلام علیکم آمیر منیر صاحب آج رات اسی موضوع کے اوپر میں لائیو سٹریم کر رہا ہوں تو آپ چونکہ آئینی شاہد ہیں اور آپ تصدیق کر رہے ہیں اس خبر کی تو آپ میری سٹریم میں مہمانے خصوصی ہوں گے تو آج کی رات کی سٹریم نو بجے شروع ہونی ہے اس میں لازمی آپ نے شرکت کرنی ہے بہت شکریہ السلام علیکم اس کے بعد یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں قدیر مہر صاحب وہ فرما رہے ہیں جناب ان کی آڈیو سیمات کی اسلام علیکم آمر منیر بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ آج رات کو خطر بہت فرم پہ آپ کے بھی جی وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دہور کے اندر گڑی شاہو اور مڈل ٹون واقع ہوا تھا اس کے بھی کار فرما سلیم و دین تھے اور ہم مسلمانوں کے اوپر الزام لگایا گیا تھا اس کو بھی میں نے سوشل ویڈیو کے اوپر رکھا تھا اور اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا ہے بے قیدہ میں بھی آپ کو سکین بھی جواتا ہوں جی سکین بھی پھر بیجا ہے جناب وہ سکین بھی ملاحظہ کیجئے اور سکین کدھر چلا گیا بھائیہ آہ یہ یہ آڈیو آمر منیر صاحب کی اندر گڑی شاہو اور مڈل ٹون واقع ہوا تھا اس کے بھی کار فرما سلیم و دین تھے اور ہم مسلمانوں کے اوپر الزام لگایا گیا تھا اس کو بھی میں نے سوشل ویڈیو کے اوپر رکھا تھا اور اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا ہے بے قیدہ میں بھی آپ کو سکین بھی جواتا ہوں انشاءاللہ سلام علیکم آمر منیر بھائی انشاءاللہ آج رات ختم بہت فورم پر آپ کی زیارت ہوگی انشاءاللہ اچھا جی آمر بھائی نے یہ پھر سکین سینڈ کی ہے آہ یہ جو اخراج لگایا گیا اس کے اوپر ہم آج تفصیلی گو کریں گے اور یہ کیا کہانی ہے کیا ماجرہ ہے جناب میں یہ آمر منیر صاحب کو بھی میسیج کر دیتا ہوں پرسنل کے اندر کہ وہ تشریف لے ہیں یہ یوٹیوب پر لائیو کال کرنے کے لیے لنک ابھی اگر مصروف نہ ہوئے آمر منیر صاحب تو انشاءاللہ وہ بھی آ جاتے ہیں جلد تو اس کے اوپر پھر گفتگو ہم کرتے ہیں آپ از رات کی اگر ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو لنک سینڈ کر دیا گیا ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ ہم سے لائیو گفتگو کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر یہ بھی میں گزارش کرتا چلوں روزانہ یہ ارض کرتا ہوں کہ بھئی آپ ہماری ویڈیوز کا لنک شیئر کیا کریں فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ویٹس ایپ کے اوپر اور جہاں کہیں بھی آپ کے دوست احباب رہتے ہیں تو کم از کم آپ حضرات اللہ اکمی طور پر اس کا لنک ہماری ویڈیو کا شیئر کیا کریں اچھا جی وہ جو اخراج لگایا کہ وہ کیا ہے وہ اخراج تو میں بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے ایک اور ویڈیو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو آپ ملاحظہ کیجئے اور پھر بعد میں انشاءاللہ طلاق اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں اور یہ ویڈیو ایک قادیانی مرضی چینل اور اخبار سے لی گئی ہے نیا دور تو ان کی یہ ویڈیو ہے انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے ویڈیو کی صورت میں ویڈیو آپ ملاحظہ کی کوئی جہاں پوری قوم بیومی تقریب بنا رہی ہوتی ہے وہیں پاکستان کی احمدی کمیونٹی اپنے ان پیاروں کی یاد پر آنسو بہا بھی ہے اسی روز لہور نے احمدی عبادت گاہوں پر ہونے والے حملوں میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا یہ ایک یومے کا دن تھا اور لہور میں احمدیوں کی دو عبادت گاہوں پر ایک ساتھ حملہ تک کے ایک سو بیس سے زائد لوگوں کو جان سمارا گیا تھا جبکہ اس سے کہیں زیادہ زخمی ہو گئے تھے حملے کی ذمہ داری کال ادم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی اور بار ازہ بنجاب پولیس نے تھی اپنی تحقیق سے یہی نتیجہ آفز کیا تھا کہ سانہے کے پیچھے طالبان کا ہاتھ تھا احمدی کمیونٹی پاکستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے زیرہ آتاب ہیں یوں تو ان کے خلاف کارروائییں پاکستان بننے سے پہلے سے جاری تھیں اور قائد عظم محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ پر بھی شدید تباو تھا کہ انہیں مسلم لیگ سے علیہ دک کیا جائے لیکن قائد نے مطالبات پر کان نہیں دھرا پاکستان بننے کے بعد پہلے فسادات 1953 میں واقع ہوئے 1974 میں پاکستانی آئین میں دوسری ترمیم کر کے انہیں کافر کرا دیا گیا اور پھر 1984 میں جنرل زیا کے آرڈیننس نمبر 20 کے ذریعے ان پر ایسی تمام رسومات ادا کرنے پر بھی پابندی آیت کر دی گئی جو کہ مسلمانوں کی رسومات سے مشابہت رکھتی ہیں احمدی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے کلمہ نہیں پڑھ سکتے اسلامی عبادت نہیں کر سکتے یہاں تک کہ سلام دعا بھی نہیں کر سکتے باقیہ کچھ یوں میں کہ 28 مئی 2010 کے دو پہل تارو الزکر گڑی شاہوں اور بیتو نور موڈر ٹاؤن عبادت گاؤں پر ایک ساتھ گرنیٹ پھنگے گئے اور پھر حملہ آبروں نے فائرنگ شروع کر دی واضح رہے کہ یہ دونے عبادت گاؤں ایک گرسے سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں یعنی منصوبہ بہترین کوارڈینیشن پر ساتھ کیا گیا تھا گڑی شاہوں میں حملہ آبروں میں دو خودکش حملہ آبر بھی شامل تھے جو کہ بغیر کسی مضاہمت کے عبادت گاؤں میں داخل ہو گئے جبکہ موڈر ٹاؤن میں پہلے فائرنگ سے اتدا کی گئی اور پھر دستی بم پھیکنا شروع کر دی گئے حملہ آبروں نے کسی کو یہ ارکمال بنانے کی کوشش نہیں کی بلکہ جو بھی فائرنگ اور زماگوں کی ضد میں آتا گیا اسے قتل کرنے چلے گئے ایلیٹ پولیس حملہ آبروں کے عبادت گاؤں کے ادت داخل ہونے کے بعد بھوکہ پر پہنچی لیکن اس نے کوئی آپریشن تب بھی شروع نہیں کیا جو خودکش حملہ آبروں نے چار گھنٹے تک پائرنگ اور دستی بم حملوں کے بعد خود کو دھماکے سے اڑا لیا موڈر ٹاؤن کی عبادت گاؤں پر حملے میں ملوث دونوں حملہ آبروں کو زندہ حالت میں پکڑ دیا گیا اور ان دونوں ہی کو بہا موجود نوجوانوں نے کابو کیا تھا ایک دہشت گرد کو ایک عبادت گزار نے مسجد کے مین ہال میں کابو کیا یہ عبادت گزار ایک ثابت پہنچی تھا ریپورٹس کے مطابق جس وقت حملہ کیا گیا اس وقت امارت کے اندر تین ہزار سے سائد افران موجود تھے تحقیقات کے بعد پنجاب کے اس وقت کے وزیر قانون رانہ سناؤلہ نے انکشاف کیا کہ حملہ آبر رائیوینڈ میں تبلیغی جماعت کے پاس ٹھہرے تھے اور انہیں دہشت گردی کی ٹریننگ وزیرستان میں دی گئی تھی بعد جولائی دوہزار دس کو پاکستانی پولیس نے چھے افراد کو کرتار کیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ ان کا تعلق کالدہ ہم حرکت الجہات الاسلامی سے تھا کہا جا رہا تھا کہ یہ افراد اس حملے میں ملبس تھے اور ان کے پاس سے اٹھارے ٹن بارود ایکیس دستی بم اور چھے عدد کلاشن کو بھی برامت ہوئی تھی پاکستان میں احمدی عبادت دہوں پر یہ پہلا حملہ تھا اور نہیں آخری دوہزار سترہ میں چکوال دوہزار اٹھارہ میں سیالکورٹ اور اکتوبر دوہزار انیس میں بہاولپور میں ہونے والے حملوں میں احمدی عبادت دہوں ہی کوئی نشانہ بنایا گیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان حملوں میں ملبس اپنات کے نام سامنے ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتا احمدیوں کو ریاستی سطح کا شدید تاثب کا سامنا ہے حکومتی بزراء اور عوض داران ہر طور میں ان کے خلاف بیانات دیتے آئے ہیں جبکہ دوہزار سترہ میں ایک آئینی ترمیم جس کے تحت انتخابی نامزدگی کے کاغذات میں ختم نبوبت پر ایمان کا حلب نامہ جمع کروانے کی بجائے اقرار نامہ جمع کروانے کا قانون بنایا گیا تھا اس کی خلاف شدید احتجاج کیے گئے وفاقی طرح حکومت اسلام آباد کئی حقوں تک بن رہا اور بعد ازام وزیر قانون کے اس دیفعے پر جا کر بات کر لی تھی خود وزیر اعظام امران خان اپنی انتخابی مہم اس واقعے کو بنیاد بنا کر چلاتے آئے ہیں جبکہ انہوں نے انتخابات سے پہلے گئی ختم نبوبت کانفرنسز میں بھی شرکت کی حکومت میں آنے کے بعد ابتدان بین الاقوامی شہرد کے حامل آتفیاں کو اقتصادی مشابرتی کانسل میں شمولیت کی دعوت دینے کے بعد امران خان نے خود ہی یہ فیصلہ واپس لے لیا تھا اس کے بعد بھی امران خان ساتھ ایسی علماء مشایخ کانفرنسز کی صدارت کرتے رہے ہیں جہاں ان کی موجودکی میں سٹیٹ سے احمدی برادی کے خلاف زہر اکشانی کی گئی یہ سن لی آپ نے جناب یہ رونا پیٹنا اور جناب قتل کر دیئے گئے قتل ہو گئے قادیانیوں کو احمدیوں کو مارا جا رہا ہے لوتا جا رہا ہے گسیٹا جا رہا ہے یہ کہانی آپ اور یہ کرسے کی سنتیار انیس سو چو ہتر سے اب تک ہم سن دیں اور یہ جو بیرون ممالک کے اندر جاتے ہیں یہ اپنا رونا پیٹنا دکھاتے ہیں سناتے ہیں یہی فوٹیج یہی ویڈیوز جس ملک کے اندر یہ جاتے ہیں اسائلم پاس کرتے ہیں اسائلم اسی بنیاد کے اوپر ان کا کیس لگتا ہے کہ جناب ان احمدیوں کے اوپر مظالم اورین کو قتل کیا جا رہا ہے بامدما کے اورین ہم ایک کرسے کا کہتے چلے آئے رہے ہیں اور تمام مسلمان سکالر علماء اس چیز کی تردید کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں کرتے بالکل بھی بلکہ یہ خود قادیانی مرضی کرواتے ہیں خود کرتے ہیں یہ کرتے درتے خود ہی ہیں جی اس کا ثبوت آج آپ کو تفصیلی مل جائے گا اور یہاں پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائیں پہلے کہ اللہ رہے ہیں جی اسلام علیکم جی چیز نہ جی میرا ایک پوشن ہے یہ قادیانی جہتا ہے کہاں پہ ان کی سنگیہ کہاں پہ سوال کیا ہے آپ کا یہ قادیانی جہتا ہے کہاں پہ قادیانی کیا ہوتا ہے یہ وہ میزر گولام احمد دینا قادیانی اسے کے ماننے والے یار آپ ہر دوسرے دن میرے بھائی آجاتے ہو بس آپ کی کوئی سمیت ہوتی نہیں تو کوئی سمیت دار بندہ پر کال کیا کرے بھائی کتنا ٹائم تو نہیں ہمارے پاس ہوتا اچھا جی یہاں پر سکرین شیئر میں آپ کر دیتا ہوں اور یہ ذرا اس کے اوپر روشن ڈال لے جماعت احمد یا یہ وہی جناب یہ پیپر ہے سکین ہے جو کہ آمیر منیر صاحب نے سنڈ کیا تھا تو اسی کو میں نے بڑا کیا ہوئے اس کو آپ ملاحظہ کر سکتی ہیں اور جناب آمیر منیر صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ مجھے سن پا رہے ہیں تو جلدہ جلد تشریف لائیں چونکہ آپ سے ہم چونکہ آپ نے یہ خبر ایک لگائی ہے تو آپ اس کے مصدق ہیں تو آپ لازمی طور پر کہ ہمیں جوائن کی دیئے میں آمیر منیر صاحب کو کال بھی کر رہا ہوں ووٹس ایپ کے اوپر یہاں پر یہ دیکھئے جی احمدیہ مسلم جماعت لندن مرکز سے یہ شایعہ مقرم مسلم امیر صاحب جماعت احم کیا سرک لرک نمبر پائیں سو اکتیس السلام علیکم برائے مہربانی احباب جماعت میں اس کا اعلان کروا دیں اعلان کیا ہے جی لندن مرکز نے سلیم الدین سابق ناظر اسلام علیکم جلدی کیجئے جلدی کیجئے اے آمیر بھائی کا آگے میسیج وہ کہہ رہے میں آ رہا ہوں اچھا جی لندن مرکز نے سلیم الدین سابق ناظر امور امہ ابن رشید الدین کا وجہ بوجہ امور یعنی یہ والے امور چار امور ہیں ان کی وجوہات کی بنا پر اخراج از نظام جماعت وہ چار امور کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کرنی ہے یہاں پر اگر کوئی قادیانی مرضی مربی اگر ہو تو ناظمی ہمیں جوائن کریں لنک ہم نے شیئر کر دیں اس کے علاوہ امیر منیر صاحب تشریف لاتے ہیں تو اس کے اوپر مفصل گفتگو ہوگی میں صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ اور بھی کسی نے کوئی خال کرنی ہو تو اس لنک پر لکھ کر کے آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں ایک یہ بھی بتا دیجئے گا کہ مجھے میری آواز آپ تک کلیر پہنچ رہی ہے کہ نہیں مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ میری طرف سے کوئی نیٹ کا کوئی ایشو ہے یہ نہ ہو کہ آواز آپ تک درست کلیر نہ پہنچ رہی ہو اور یہ پھر سٹریم کرنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا جناب یہاں پر درہا گوھر کر یہ ہے کہ قادیانی مردئی جو یہ بمد ماکے تو یہ اٹھائیس مئی گڑی شاہو مادل ٹون میں جو چھاسی مردئیوں کی شہادت دہشت گردوں کی مالی معاملت اور رہنمائی یہ جو رولے ڈالتے ہیں جناب کہ اتنے قتل ہو گئے اتنے پہلے کل تک تو یہ رولے ڈال رہے تھے یہ مسلمانوں نے کیے تو یہ تو اصل جو ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ تمہارے اپنی بندے ہیں تم خود ہی کرتے کرواتے ہو اب یہ دیکھئے کہ سلیم الدین کے اوپر انہوں نے یہ ڈال دیے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا اخراج کر رہے ہیں وجہ ان کی یہ ہے جناب کہ اٹھائیس مئی گڑی شاہو مادل ٹون میں جو چھاسی مردئی قتل ہوئے تھے تو اس کے پیچھے جو ہاتھ تھا وہ کس کا تھا وہ قتل کس نے کروایا جناب وہ کروایا ہے جناب سلیم الدین جو ناظم امور ام ہے ہمارے ساتھ آمیر بھائی بھی آگے ہیں ایکس قادیانی نو مسلم اور یہ جناب مربی تھے قادیانیوں کے مربی تھے ربوہ کے اندر چناب نگر کے اندر تو بڑا نام ہے ان کا ماشاءاللہ آمیر بھائی اسلام علیکم عجیب وآلیکم السلام روز اللہ بارکاتہ آمیر بھائی یہ خبر جو آپ نے لگائی تھی اسی کے اوپر ہم آج پوری سٹریم کریں گے اور طویل سٹریم کر رہے ہیں اسی موضوع کے اوپر میری آواز ضرور سٹا رہی ہے آپ کو بس آپ چھوڑ دیں صحیح آ رہی ہے بڑے پیارے نظر آ رہے ہیں گفتگو ہم کرتے ہیں اچھا جی یہ کیا کہانی ہے اور ان کے تمام نقاط چار نقاط کے اوپر جو انہوں نے نکالا ہے اس کو اس کے اوپر ایک ایک نکتے کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو کریں ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر گفتگو تو مرکزی کردار تو آپ کا ہی ہے میں بھی اس میں تو بس بیٹھا رہوں گا تو یہ سکرین کے اوپر میں اس کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے اس کے اوپر اب آپ گفتگو کرنی شروع کر دیں یہ کیا ماجرہ کیا ہے کہانی ناظرین اکرام جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے لے کے میں کادیانیوں کو جو بھی کادیانی جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو یہی ہر بار یہی بات بعاور کراتا رہا اور کرواتا رہوں گا کہ کادیانیوں کے یہ جو بڑے بڑے ناظران کادیانی دفاتر کے اندر بیٹھتے ہیں ان کا ہر مکروو چہرہ میں آپ ناظرین تک آپ مسلمانوں تک بھی اور کادیانوں تک بھی پہنچاتا رہا آئی سے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ میں نے اپنے ختم نبوت کے چینل کے اوپر آقا غلام چینل کے اوپر اسی مضمون سے تین ایپیسوڈ تین قسطوں کے اوپر میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروائے تھے کہ کادیانیوں کے دفتری نظام کے اوپر جب وہ ویڈیوز اپلوڈ ہوئیں تو الحمدللہ بہت سے قادیانیوں نے اسلام بھی قبول کیا اور اپنی عزتوں کو قادیانی دفاتر سے دور رکھنا شروع کر دیا اس وقت میں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر تین بڑے عوضے جو اپنے قادیانی نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنے عوضوں کا غلط اور اتنا بہی مانا تشدد کے ساتھ اس کا استعمال کرتے ہیں کہ قادیانی اور لڑکیوں اور عزتیں ان سے غیر محفوظ رہتی ہیں ان کی عزتوں کے اوپر بے شمار واقعات ان لوگوں کے جن کے اینی شاہد بھی ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سب سے بڑا عوضہ جو تھا وہ ہے ناظرِ عالی کا جو کہ پہلے مردہ مسرور کے پاس بھی یہی ہوتا جب یہ پاکستان میں موجود تھا تو اس وقت بھی مردہ مسرور کے اوپر بہت سے بے شمار اندامات لگے اور جس کے نتیجے میں یہ جنگ سنٹرل جیل کے اندر بھی کچھ دن گدار کر آیا اور جنگ سنٹرل یہاں پہ تھوڑا سنا میں بیچ میں روکوں گا آپ کو اور تھوڑی سی اپنی گفتگو بھی بیچ میں شامل کروں گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا سب سے بڑا اوطہ ہوتا ہے وہ ناظرِ امورِ امہ کا ہوتا ہے یہی ہے ناظرِ امہ کا ناظرِ امہ کا یعنی ناظرِ امہ الگ ہے ناظرِ امورِ امہ الگ ہے جی ناظرِ اعلیٰ ناظرِ اعلیٰ الگ ہے وہ سب سے بڑا پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے ناظرِ اعلیٰ اچھا اور نازر امور اعما ایک الگ ہوتا ہے اب سلیم الدین کے پاس کونسا ہوتا ہے سلیم الدین کے پاس سلیم الدین کے پاس تھا نازر امور اعما ناظر اے اللہ پاکستان کا کون ہے وہ سید خالد شاہ ہے اچھا جیعنی ناظر سید خالد شاہ سے نیچے والا ہوتا اس کے پاس تھا جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پاکستان میں ہوتا تھا قادیانیوں کا موجودہ خود سازتا خلیفہ مسرور تو وہ بھی ناظرِ امورِ امہ کے عدے پر فائد رہے یہی ہے برابر ان دونوں کے عدے برابر ہوتے ہیں سلیم عطین اور خلیفہ مسرور کا عدہ برابر تھا پہلے جی ٹھیک ہے اور جو جس پاداش کے اندر جس گندے یہ حرکات کی بنا پر اس کو جیل ہوئی تھی قادیانی مرضی خلیفہ کو تو وہ پھر بعد میں اس کو بغا دی گئے یہ تو ایک پھر لمبی کانی ہے نا یہ لمبی کانی وہ پیسے ساری دنیا تو پتا ہے آپ کے تو یہ اتنی عام ہو چکی ہے آپ حضرات کے توسط سے یہ چیز تک پہنچ چکی ہے سب کو پتا چل گیا کہ یہ زناکاریاں شراب نوشیاں چوریاں ڈوکیٹنگوں کی بنا پر یہ لوگ جیلوں میں جاتے ہیں دوبارہ یہ چھوڑ دیں اچھا تو اب یہ ہے کہ جو سلیم و دین سلیم و دین کو جو یہ عوضہ ہے ناظرِ امورِ آمہ کا اس کی گندی حرکات پہلے سے آپ کے پاس اس کے بھی شواہد مجود ہے ٹھیک ہے نا جی یہ گفت باب کرنے لگے جی آگے جی یہ ناظرِ امورِ آمہ کے ناظرِ امورِ آمہ کے دو حصے ہوتے ہیں اس ناظرِ آمیر بھائی کے نیٹ کا کوئی اشو ہو گیا ہے دوبارہ آ جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آہ یہاں پر جی آمیر بھائی آگے آگے جی آمیر بھائی تھوڑا نیٹ کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ اب آدھ آئے جی جی اس کے دو ناظرِ امورِ امہ کا جو شعبہ سلیم و دین کے پاس تھا اس کے پاس دو اختیارات تھے سلیم و دین کے پاس دو اختیارات ایک اختیار تو اس کے پاس یہ تھا کہ پورے پاکستان میں جس کو یہ چاہتا اپنی مرضی کے خلاف جو اس کی مرضی کے مطابق نہ چلتا یا وہ لڑک آہ نیٹ شاید آپ کا کچھ مسئلہ بن رہے آمیر بھائی کال کٹ کے دوبارہ کال کر ہلو آواز نہیں آرہی حضرت آواز نہیں آرہی بیٹ میں چلیں سکپ ہوئی تھی ناظر امورِ امہ جو سلیم و دین کے پاس عوضہ تھا اس عوضے کے دو حصے تھے اور ایک حصہ ایک حصہ اس کے پاس پاکستان میں جو بھی لڑکی یا لڑکا یا کوئی بھی نظام جماعت کا فرد اس کی بات کو فالو نہ کرتا تو اس کے پاس پاکستان میں اختیار تھا کہ جس کو چاہتا مرزا مسرور کے ساتھ مل کر اخراج از نظام جماعت کی صدا دلواتا دوسرا دوسرا جو اس کے پاس عوضہ جو اس کے پاس اختیار تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جس کو چاہتا یہ پاکستان سے بیرونے ملک بجوا کر اس کو نیشنیلٹی دلوانے میں اپنا اہم قیدار ادا کرتا جب تک اس کی رپورٹ اس کی رپورٹ نہ ہوتی تب تک اس بندے کو یورپ کے اندر نیشنیلٹی نہ ملتی ٹھیک ہے اب جب اس کے پاس یہ دو دو عوضے آ گئے تو اس نے ان دو عوضوں کی دو عوضوں کی آڑ میں آ کر اس نے بہت سے قادمانیوں کا قتل عام کروایا اور پھر اس کے بعد اس نے جو بھی لڑکی اس کے دفتر میں اپنے معاملات کو لے کر جاتی تو یہ اپنی جو اس کے ساتھ اس کی اسمت دری کرتا اس کے ساتھ زنا کرتا اور پھر اس کے مطالبات کو یہ پورا کرتا یہ یہ وہ واقعات ہیں جس کے اوپر پورا چناب نگر اس کی ان حرکتوں کی میرے سے تنگ تھا اور پھر آئی سے دو دوزار دس کے اندر واقعہ ہوا تھا لاہور گڑی شاہو اور مارڈل ٹاؤن والا اس میں بھی جب یہ سارے معاملات ہوئے تو اس میں جو قادیانی وہاں پہ قتل ہوئے جو قتل ان کا چھاسی سے زیادہ افراد کا قتل ہوا جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے چناب نگر کے قبرستانوں کے اندر دفن کیا اس وقت میں جامعہ احمدہ میں پڑھ رہا تھا آخری سال تھا میرا تو اس وقت اس وقت جب ان کو دفنیا گیا اپنے ہاتھوں سے تو سلیم و دین کے کان کے اوپر جوں تک نہ رینگی اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جب یہ اسلام قبول کیا میں نے تو میں نے سوچل میڈے کے اوپر یہ بات رکھی کہ گڑی شاہو اور مارڈل ٹاؤن کے جو واقعات ہوئے اس میں قادیانیوں کے بڑے عوضہ داروں کا قلیدی قیدار تھا مسلمان اور اسلام کو بدنام کرنے کے لئے دراصل جو لاہور کا واقعہ کروایا گیا اس میں بھی قادیانیوں کے مفادات شامل تھے اور مفادات کی آڑ میں مرزا خاندان اور اس کے جو ماننے والے تھے ان کو دس ہزار سے زیر نیشنیلٹیوں کا اعلان کروایا گیا اس مارڈل ٹاؤن اور گڑی شو والے واقعہ کے بعد تو میں نے یہ اس وقت جب یہ ان لوگوں نے قادیانیوں نے آمدان جان بوجھ کر مسلمانوں کے جو ایک کردار تھا اسلام کا جو خوبصورت تعلیم تھی اسلام کا خوبصورت چہرہ تھا اس کو یورپ کے سامنے بدنام کرنے کے لئے اور مسلمان کو بدنام کرنے کے لئے انہوں نے یہ دھندہ اختیار کیا اور یہ راستہ اختیار کیا اور اس میں قلیدی کردار جو ادا کرنے والا ملزم تھا وہ سلیم الدین تھا اب سلیم الدین نے جب یہ واقعہ ہوا لاہور کے اندر تو اس نے اس جو دس ہزار نیشنیلٹی کا یورپین اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ ہم دس ہزار کے قریب جو قادیانی پاکستان کے اندر ہیں ان کو بیرون ملک نیشنیلٹیاں فرام کریں گے تو اس دوران اس دوران اس سلیم الدین نے پاکستان کے اندر سے مسلمان جن کو ابھی یہ خط کے اندر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ غیر الجماعت خلیم الدین نے وہ کوٹا جو دس ہزار قادیانیوں کو ملا اس میں سے اس نے اپنے جو اس کی ہم نواء مسلمان تھے ان کو قادیانی بنا کر یا کسی اور ذریعے سے ان کو اس نے جو ہے وہ بیرون ملک جرمن اور کینڈا بھیجوایا اور ان جو قادیانیوں کو قتل عام کروایا گیا ان کے خاندانوں کو اس نے پیچھے رکھا جس کی بنیاد کے اوپر اس کو آج اخراج کی صدا ہوئی ہے ٹھیک تو اس کے اوپر اخراج کا یہ الیگیشن ہے ٹھیک ہے اور دور نہیں ابھی ابھی آمیر بھائی ایک منٹ نکھیں ابھی پہلا جو ہے نا پہلی الیگیشن ہے اسی کے اوپر ہم تھوڑا سا فوکس کریں گے اگلی چیزیں بعد ایس تیز مطلب یہ کہ اتنا بڑا سانحہ یہ ہوا اور جناب اور جب جب بھی جناب ان کے اوپر کوئی قادلہ نہ حملے ہوتے ہیں ان کی عبادتگاہوں کے اوپر یہ باہر جا کے جو اسائلم پاس کرواتے اس کی بیس بنیاد اس کو بناتی ہے تو اب اب یہ ایک مرکزی ایشو یہ ہے مرکزی ایشو یہ بقایا چیزیں وہ بعد میں ڈسکس کریں گے ابھی اسی کے اوپر فوکس کرتے ہیں ہم اور اس کے اوپر مزید ہمیں ملومت دیجئے کہ لوگوں کو باہر جا کے یہ یورپ میں یہ بتاتے ہیں دیکھو جی پاکستان میں ہماری عبادتگاہوں کے اوپر عملے ہو رہے ہیں ہمیں قتل کیا جا رہے ہیں یہ مسلمان پاکستانی گورنمنٹ یہ سب کچھ کر رہی ہے مسلمان کر رہے ہیں تو جس کو بنیاد بنا کے کرتے ہیں وہ خود ان کے کرتے درتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال گیا جی جی اسی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلوں گا کہ دو ہزار دو ہزار چودہ کے اندر میری تقرری تھی بطور مربی کے تحصیل گوجرا زلہ ٹوپا ٹیک سنگھ میں تو یہ جو ابھی آپ نے فرمایا میں اسی بات کو کہ کیسے یہ اپنے لوگوں کا استعمال کر کے اس کو بیرون ملک کیسے پھر اسلام کو اور ملک پاکستان کو بدنام کرتے یہ واقعہ اپنی ذات کے ساتھ جو میری ذات کے ساتھ پیش ہے وہ آپ کے چینل کے اوپر رکھنا چاہتا ہوں جب میری تقرری دو ہزار چودہ میں تحصیل گوجرا زلہ ٹوپا ٹیک سنگھ میں تھی وہاں پہ ایک ایک قادیانی لجنہ جس کی عمر پچپن سال تھی اس کا جس کا نام تھا سکینہ بی بی اس کے شور کا نام تھا محمد حسین اٹھوال جٹ یہ چینوہ جیمبے کوٹ عبدان تحصیل گوجرا زلہ ٹوپا ٹیک سنگھ کی بات ہے تو وہاں میری ڈیوٹی تھی تو جب یہ اس کی یہ جو سکینہ بی بی ہے اس کا انتقال ہوا تو اس کے دو بیٹے ہیں اور اس کی دو بیٹی ہیں دو بیٹے جو ہیں وہ دونوں جرمن میں ہوتے ہیں انہوں نے مجھے یہ فون کیا ان کے بیٹوں نے جس کا نام تھا شبیر احمد اس نے مجھے فون کیا اس نے کہا کہ مربی صاحب آپ کو پتا ہے والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے چناب نگر دفن کروایا جائے میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو چناب نگر میں دفن کیسے کروا سکتے ہیں کیونکہ ہم تو توبہ ٹیک سنگھ میں بیٹھے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کی تدفین چناب نگر میں کروائیں انہوں نے کہا جی کوئی آپ ذریعہ استعمال کریں تو جب ذریعہ استعمال کرنے کے لیے مجھے صدر جماعت نے فون کیا صدر جماعت نے مجھے فون کیا اور کہا کہ مربی صاحب آپ ایسا کریں کہ ایک خط لکھیں جس خط کے اندر یہ تحریر موجود ہو کہ اس چھانوہ جیمبے کوٹ عبادان تحصیل گوجلہ زلہ ٹو با ٹیک سنگ قبرستان کے اندر لے جانے کے لیے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اس لیے آپ اس مردے کو چناب نگر کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت فراہم کریں اب یہ خط مجھ سے لکھوایا گیا کس نے لکھوایا صدر جماعت نے اب جب صدر جماعت نے مجھے کہا تو پھر مجھے امیر زلہ توبہ ٹیک سنگ معاشر افضل صاحب کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ مربی صاحب آپ یہ لکھ دیں کہ ہمارے اس مردے کو دفن کرنے کیلئے مسلمان راستے میں رکاوٹ پیش کر رہے ہیں اور ہمیں مسلمان مرتد دفنانے کی اجازت نہیں دے رہے گویا کہ یہاں پہ دنگا اور فساد ہونے کا خطرہ ہے اس لیے آپ اس مردے کو چناب نگر میں دفن کرنے کی اجازت دیں اس وقت تھا ناظر اعلیٰ مردہ خرشید اب یہ خط لے کر میں خود چناب نگر میں دفتر ناظر اعلیٰ کے دفتر میں آیا اور آ کر یہ ان سے درخواست کی کہ مسلمان ہمیں اپنا مردہ دفن کرنے کی اجازت نہیں دے رہے اس لیے ہمیں یہ مردہ چناب نگر کے اندر دفنانے کی اجازت دی جائے اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ ایشو جس کے پیچھے کوئی کہانی نہیں جس کے پیچھے کوئی مسلمان کا عمل داخل نہیں جس کے پیچھے کوئی مسلمان تنظیم کوئی مسلمان جماعت کوئی مسلمان مسلک اس کے پیچھے ایک عمل درامت کرنے والا نہیں تھا صرف اور صرف قادیانیوں کا یہ مسئلہ حل کروانے کے لیے یہ اتنا بہت بڑا جو ہے وہ سازش اور ہتھکندہ استعمال کیا گیا اب یہاں اب بعد یہ سمجھنے والی اور جو الیگیشن اس کے اندر رکھی اس مردہ اس کے اوپر سلیم الدین کے اوپر لگی ہے اس کے اوپر یہ بات کی ایک بہت بڑی دلیل آپ کے سامنے رکھی ہے کہ قادیانی اپنے مفادات کے لیے اپنے مفادات کے لیے اپنی ذاتی زندگی کے لیے اپنے کچھ مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی جماعت کے لوگوں کو قربانی کا بکرہ بنا کر پھر اس کو اسلام اور ملک پاکستان پھر وہ جو واقعہ توبہ ٹیک سنگ کے اندر در پیش آیا وہ واقعہ انہوں نے بقیدہ ریٹن طور پر لکھ کر مرزا مسرور کو اسی ناظر سلیم الدین کے سائنوں کے ساتھ اسی کے دس خط کے ساتھ اور اس کے دس خط اور ساتھ ناظر اعلیٰ ملتا خوشید کے دس خطوں کے ساتھ وہی معاملہ وہاں پہ پیش کیا گیا لندن میں ملتا مسرور کو بجوا دیا گیا کہ یہ پاکستان کے اندر معاملہ در پیش آیا ہے حالانکہ اس معاملے کی کوئی حقیقت کوئی اس کے پیچھے کوئی عمل درامند کوئی کار فرما کوئی چیز کچھ بھی نہیں تھا اور یہ سارا بنایا ہوا اپنا ہی قادیانوں کا پروپوگینڈا تھا جو انہوں نے استعمال کیا اور اسلام اور اس ملک کے پاکستان کا نام بدنام کر کے رکھ دیا یہ ان کے واقعات اور یہ ان کی اصلیت جو کہ ہر معاملے کے اندر انہوں نے استعمال کی ہر جگہ کی اوپر انہوں نے اس کو استعمال کیا پھر اس کے بعد یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے جو اپنی ذات کا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ڈاکٹر امریکہ سے آیا چناب نگر میں ایک ڈاکٹر امریکہ سے آیا چناب نگر میں اس کو وہ وقف عرضی کرنے کے لیے یہاں چناب نگر میں آتا ہے فضل عمر اسپیٹل میں وہ ایک کیمپ کرنا چاہتا ہے میدے کے سپیشنیس ڈاکٹر ہوتا ہے وہ امریکہ سے آتا ہے یہاں چناب نگر میں جب وہ چناب نگر میں آتا ہے تو اس کو قادیانیوں کی جو بنائی ہوئی نام نہاد من گڑت بہشتی مقبرہ چناب نگر میں بہشتی مقبرہ موجود ہے اس کے سامنے اس کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا اور وہ تھا بھی موسی اب یہ بات یہاں پہ اور بھی قادیانیوں یہ بات آپ کے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں کہ جس کو وہ مارا گیا وہ موسی تھا یعنی اس کی وسیعت تھی اور اس کو چناب نگر کے بہشتی مقبرہ میں دفن ہونا تھا اگر وہ امریکہ میں مرتا تو اس کی لاش کو یہاں پہ لے جا کر دفنائی جانا تھا لیکن یہاں پہ اس کو نہیں دفنائی گیا بہشتی مقبرہ کے سامنے دروازے کے سامنے اس کو گولیاں ماری گئی اور جو گولیاں مروانے والا تھا جو اس کو قتل کروانے والا تھا وہ بعد میں مندر عام کے اوپر بھی آ گئی وہ اس کی بیوی تھی وہ اس کی بیوی تھی جیسے اس کو قتل کروایا تھا لیکن لیکن معاملہ کیا ہوا تھا کہ اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو یہاں بہشتی مقبرہ کے اندر دفن کرتے لیکن اس کو یہاں سے اٹھایا گیا اور برطانیہ میں لے جا کر مرزا مسرور نے اس کی لاش کا احتجاج کیا اور اعلان کیا اپنے خطبے کے اندر کہ ہمارے ایک قالیانی ڈاکٹر کو جو چناب نگر میں گیا جو میڈیکل کیمپ لگانے کیلئے جاتا ہے اس کو قتل کر جاتا ہے تو بدنامی کیس کی ہوئی بدنامی اس ملک عظیم پاکستان کی ہوئی جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اباؤ اعداد نے قربانیاں دی جس کو حاصل کرنے کے لیے ہماری افواج پاکستان نے قربانیاں دی اور آج بھی اس ملک پاکستان کے لیے ہماری افواج اپنی جان کے نوجوان اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہوئے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما رہے ہیں لیکن یہ قادیانیوں نے اس کو یہاں پہ دفع نہ کیا اور وہاں پہ جا کے مرزا مسرور نے اس کا احتجاج کیا اور ملک پاکستان کو بھی بدنام کیا اور ساتھ اسلام کو بھی بدنام کیا کہ مسلمانوں نے اس کا قتل کیا ہے یہ ہیں قادیانیوں کے وہ عظیم اتھکنڈے جو استعمال کرنے کے لیے کوئی وقت کوئی حاج سے ایسا لمحہ خالی نہیں جانے دیتے جب اپنے لوگوں کو قربانی کا وقرہ بناتے ہیں اور نام اس ملک پاکستان اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں یہ قادیانیوں نے جزاک اللہ عامر بھائی آپ بھی ساتھ ساتھ بات کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم کالیں بھی لیتے رہتے ہیں یہ پہلے کالر آئے ہیں بشیر خان صاحب السلام علیکم اللہ علیکم السلام شاہ جی جی جناب جی شاہ جی ایک تو آپ کا جو صبح کے وقت سٹریم ہوئی تھی میں تو اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا جو اس خبیص کے بچے نے درانے مناظرہ جو حضور پاک کی وہ استاخانہ خاکے جو تھے وہ شائع کیے اس پہ انتہائی دل کو دکھ ہوا اس بغیرت کے بچے کو نا مت کیا کہیں اس بغیرت کے بچے کو اس نے اتنی گھٹیا حرکت کی اتنی گھٹیا حرکت کی کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ اس حد تک زلیل ہیں زلیلوں کے بچے ہیں زلیل ابن زلیل ہیں کہ اس نے اتنی بڑی غستاخی کی ہے اگر وہ سامنے آ جائے نا کسی طریقے سے تو پھر اس کو بتائیں کہ یہ اس نے بستاخی جو کی ہے اس کا علاج کیا ہے آمیر بھائی یہاں تشریف فرما آمیر بھائی آپ بھی اس گروپ میں موجود ہیں ایسے چوزی صاحب والے گروپ میں بلکہ نہیں ہمارے گروپوں میں پتہ نہیں آپ ہیں کہ نہیں آڑیوکادیانی مقالمے کے اندر تو کچھ کے اندر انہوں نے مبشر نے صبح ایک حرامزت کی کی ہے وہ میں ذرا چلیں یہاں پہ دکھاتا ہوں دوبارہ بھی دکھا دیتا ہوں تو اس کے اوپر بھی آمیر بھی خاکوں شای جی خاکوں کو بلر کر کے دکھائیے گا دکھائیے گا نہیں بہت زیادہ نا ان کو جو وہ بلر کر دیجئے گا وہ بہت زیادہ نا غصہ آیا تھا اس کو دیکھ کے نا بہت زیادہ ایک جذبات وہ آپ نہیں سمجھ مدھا آپ تو سمجھ سکتے ہیں یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ ہم سٹریم جاڑ کے سکتے تھرو ہم اس کو لائیو کر رہے ہیں یہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے بلر کرنے کی جو بس لائیو ہی ہوتا ہے اور ویسے بھی وہ خاکے چھوٹے ہیں وہ بازے نہیں ہو رہے تو یہ ہے کہ جناب آمیر بھائی دیکھ رہے ہیں آپ آمیر بھائی جی جی یہ خاکے ہیں یہ کہا دینی مرضی مربی مبشر نے اور یہ اوپر سے خاکے جب بنائے نا اس نے تو اس کے بعد وہ پتہ کیا کہتا ہے یہ آڈیو ایک منٹر میں سکرین دوبارہ کرتا ہوں آڈیو سنیے گا وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں تم لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے یہ خاکے چاہیاتا رہا ہوں یہ سنیے گا یہ آپ کو سبق سکھانے کے لیے انگلی افسوس ہے لیکن میں آپ کو سبق سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو وہ نہیں بانتا وہ ایسی کرتا ہے آپ بھی آنے والے مسیح کو میں دیکھو نہیں مان رہے ہیں آپ اس کی غلط پکچر بنا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ صرف سب سے بڑا جو بڑھتا ہے جس کے لیے کعنات بنائی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کی ویسے ہو رہا ہے جناب سبق سکھیں درے اس سے اور میں نے کون سا الزام لگایا مرزے پہ کون سا الزام لگایا مرزے پہ آپ کو آپ اس قدر بے غیرت آدمی ہیں اس قدر آپ حرامی آدمی ہیں آپ وہ اپنے مرزے کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سبق سکھانے کے لیے آپ نے خاکے لگائے ہیں میرے تو سامنے ہو درم میں تجھے جوتے مار بار کرنا تیرا مو توڑ جیتا ہے پینچو دلے آدمی فوراں ڈلیٹ کر اس کو کنجر کے بچے اندازہ ہوا آپ کو کچھ اب آپ کو جو اپسوس ہو رہا ہے پرشاندی ہو رہی ہے وہ ہی مجھے پرشاندی ہوتی تھی جب آپ ہوتی ہے جب آپ مسیم اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کچھ پسوس ہو رہا ہے آئندہ دلہ تیار سے بات کریں اس سے بات کریں گے تو میں آپ کو جواب ہوں گا اور بھی میرے پاس طریقے ہیں آمیر بھائی ذرا تو جو کریے گا وہ کہتا ہے کہ مرزے قادیانی کے خلاف باتیں کرنی اور اس کی اصلیت دکھانی لوگوں کو بند کر دو ہے مسلمانوں نہیں تو میرے پاس اور بھی بڑی توہین ہے اور بھی بڑی توہین ہے میں نبی عالم کی مزید توہین کروں گا یہ قاد یعنی مرزے مربی جو ایم ٹی اے چینل کا بہت بڑا مربی ہے ان کا اس کی یہ سٹیٹمنٹ دوبارہ سنیے اندازہ ہوگا آپ کو کچھ اب آپ کو جو اپسوس ہو رہا ہے پرشانی ہو رہی ہے وہی مجھے پرشانی ہوتی تھی جب آپ ہوتی ہے جب آپ مسیح مسلمان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کچھ پسوس ہو رہے ہیں اندازہ تیار سے بات کریں جس سے بات کریں گے تو میں آپ کو جواب ہوں گا اور بھی میرے پاس طریقے ہیں آپ کو سیدھا کرنے کے تم ایک حرامی اور پینچود آدمیوں مجھے تمہارا پتا چل گئے خنزیر کے بچے تم میرے سامنے ہوتا میں تیرے موہ پر جوتے مار مار کر تیرا موہ توڑ دیتا تیرا مرزا بے غیرت مرزا ہے میں نے اس کی لگائییں ادھر حوالے کہ وہ دوسروں کی عورتوں کے بارے میں نگے ہو آپ دیکھتا تھا تم کہا کہ تیرا وہ مرزا ہے ہی نہیں یا تو ماند کہ وہ بے غیرت ہے یہ اس مبشر ربی کی دوارہ سنیے آپ پہلے جو انزام لگائی ہیں مرزا صاحب پر وہ واپس لیں ٹھیک ہے یہ مجھے آپ کو سبق سکھانے کے لیے وہ مجھے افسوس ہے لیکن میں آپ کو سبق سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو یعنی آمیر بھائی ذرا آپ بتائیے گا یعنی کہتا ہے سبق سکھانے کے لیے میں نے یہ خاکش آیا کیے ہیں آپ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا تفسر کریے یہ اتفاقہ نہ بشیر خان صاحب نے یہ موضوع دوبارہ رپیڈ کی ہے تو آپ بھی موجود ہیں یہ ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا حجید ہونا چاہیے ہیں اس کے اوپر اصل میں مجھے صاحب بات یہ ہے کہ قادیانی ایک قادیانیوں کا وہ چہرہ اپنے لوگوں کو دکھا کر اور دوسرے لوگوں کو دکھا کر اپنے آپ کو مسلمان بنا کر اپنے آپ کو مسلمان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ایک ان کا وہ چہرہ ہے جو قادیانیوں کا وہ چہرہ جو آج اس سے بدبخت انہیں سامنے لے کر آیا دراصل یہ قادیانی اور جس کو جب کھڑا کیا گیا تو ان کو کھڑا کرنے کا مصد طلع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت اسمت کو اور دوسری چیزوں کو اسلام کے باقی شاعر کو پامار کرنا تھا دراصل ان کو اس لیے کھڑا کیا گیا تھا جب ہم قادیان میں تھے جب ہم قادیان میں تھے جب قادیانیوں کے بطور مربی کے میں قادیان میں موجود تھا تو یہ قادیانی وہاں پہ مرزا غلام قادیانی کی ذات کے ساتھ وبستہ ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے افضل اور اکمل مانتے ہیں اور یہی تو ان کا عقیدہ ہے اسی عقیدے کی وجہ سے اسی گستاخیہ کی وجہ سے ان کو کوئی ملک کی طبعہ اسلامی ملک جو ہے وہ ان کو موں لگانے کیلئے تیار نہیں ہے جس لیے آج مسلمان کیوں ان کے ساتھ نفرت کرتا ہے کیوں ان کو اس ملک پاکستان نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا ان کو ان کے اوپر ظلم نہیں ہوا ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر بلکہ ان کو تو حکومت پاکستان نے غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ان کو حکومت اسلام کیے بدبختوں کو وگر نہ ان کی تو اس وقت جو ترپن کی تحریک اٹھی تھی جیسے بزرگ ہمارے شامل تھے جن کی تو بوٹیاں بوٹیاں اٹھ جانی تھی لیکن حکومت پاکستان نے ان کو پر رحم کیا اور ان کی جانوں کو تحفظ فرحم کیا لیکن اس کے باوجود بھی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنا بغض اور حسد رکھتے ہیں کتنا وہ ہندو بھی اور بودپرس بھی رسول پاکستان اسلام کی ذات سے اتنا بغض اور حسد نہیں رکھتے آپ بجا فرمارے ہیں یہاں پر یہ کتاب ہی ہم نے لکھی عامر منیر بھی تو اس کے کتاب کے آخر میں قادیانی مرضیوں کے اصل سکین بھی ہم نے لگائے اور واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے تو موجزات کم تھے میرے موجزات زیادہ ہیں وہ دین کو نامکمل چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے تھے میں نے آکے دین کو مکمل کی ہے اور جناب یہاں پر قادیانی مربی منور احمد صاحب بھی موجود ہیں انہوں نے بھی کال کی ہے میں آپ کو بعد میں کال پہ لیتا ہوں اور ایسے چودی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور دیگر بھی صاحبان آ رہے ہیں تو اس مفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے تو بہرحال یہ لوگ ان لوگوں کا کیتہ یہ ہے وہ کلمہ تلفصل اٹھا کے دیکھ لیں اس میں واضح طور پہ لکھا جی کلمہ ہم تبدیل نہیں کریں گے کلمہ تمہارا یہی رہے گا لیکن مرزا قادیانی محمد بن کے دوبارہ تو نیا میں آیا ہے ٹھیک ہے جی تو چونکہ مرزا قادیانی کا نام کلمہ کے اندر موجود ہے یعنی محمد تو اب ہم کلمہ تو تبدیل نہیں کریں گے تو یہ تو ان کا عقید ہے لیکن اب یہاں پر رو رہا یہ ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر جو تظلیل کرتے ہیں تحقیر کرتے ہیں یہ جناب چھپے چھپے کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ لوگوں کے سامنے ظاہر بھی ہو جاتے ہیں جس طرح سے آج انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو یہاں پر منور منور صاحب کو تھوڑا سا بولنے کا موقع دیں آمیر صاحب پھر آپ کی طرف آتی ہے منور صاحب آئے ہیں جی جناب مائک میوٹ ہٹا آکے بولیے جی اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو مفتی صاحب کیسے ہیں آپ جی والسلام جناب اللہ کا شکر ہے آپ سنے یہ جی اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب میں صرف آپ کو یہ کہنے آیا تھا کہ جھوٹے پہ اللہ کی لانت اور آپ کے موہ پہ بھی ایک لاکھ لانتیں جو آپ نے یہ ٹائٹل لگایا ہے اس کے اوپر لانت اللہ علالقاذبین ٹھیک اب وہ کیسے یہ کہہ کے ہم شروع نہیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں ایسے تو نانا کریں وہ لانت اللہ علالقاذبین تو ہے جوٹوں پہ اللہ کی لانت تو جھوٹا کہوں نے جھوٹا تو مرزا قادیہ نہیں ہے قاذب اور قذاب قاذب بھی ہے قذاب بھی ہے یہ مبالگہ کسی ہے بہت زیادہ جھوٹ فراڈ کرنے والے تو مرزا قادیہ نہیں قذاب و فراڈیا دجال تو مرزا قادیہ نہیں لانت تو اس کے اوپر پڑے گی ہمارے اوپر کیوں ہم تو بھائی ناکل ہیں ہم تو تمہاری کتابیں دکھاتے ہیں تمہارے جھوٹ کی زب کی نشان دی کرتی ہیں جھوٹوں کے اوپر لانت ہے نا تو وہ مرزا قادیہ نہیں جھوٹ ہے تو کم از کم آپ رکھتے تو صحیح نا یہ جو ابھی موضوع چھڑا ہوا ہے آپ کا بندہ پکڑا گیا ہے جس نے تم لوگوں کے بھائیوں کو قتل کیا تھا لہور کے اندر اٹھائیس مئی دو ہزار دس کو جو قتل ہوا جت قتل آم ہوا تو وہ بندہ اب نمائیہ ہو چکا ہے واضح ہو چکا ہے وہ منظر عام پہ آ چکا ہے اب تم لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو وہ کم از کم اس کے بارے میں کوئی کیس کروا ہوگے کہ نہیں کوئی تین سو دو کے مقدمات درج کروا ہوگے کہ نہیں اتنے جو قتل ہوئے اور پاکستان بر میں جتنے بھی قتل امہ قادیانیوں کے وہ اس کے پسے پردہ یہ بندہ کھڑا تھا پسے پردہ جو بندہ کھڑا تھا وہ تمہارا اپنا نازم امور اعمہ سلیم الدین تھا وہ آپ واضح ہو چکا ہے اب اس کے بارے میں بتاؤ دوسری بات قادیانی مرضی خلیفہ مرزا مسرور کے کمنٹ بھی چاہیے کہ وہ اب کیا کرتے ہیں آیا وہ جناب صرف اس کا اخراج ہی لگائے گا یا مطلب یہ کہ اس کے اوپر کوئی مقدمات بھی درج کروائے گا اور پھر اگلی چیز حکومت وقت حکومت پاکستان اب کیا کرے گی مجھے نہیں پتا کہ اٹھائیس مئی دو ہزار دس کے مادل ٹون والے واقعہ کے اندر کتنے مجرم پکڑے گے وہ مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں نہیں پتا اگر کوئی پکڑا ہوا ہے اگر کوئی تم لوگوں نے بے قصور پکڑا ہوا ہے تو اب اصل مجرم کی نشاندہی ہو گئی ہے اب پاکستانی گورنمنٹ اس کے بارے کیا ایکشن لیتی ہے یہ بھی ایک سوال ہے یہ بھی ایک چیز جی آمیر بھائی آپ بات کرتا جی جو ابھی مفتی صاحب آپ نے کتاب دکھائے نا میرے پاس ایک یہ کتاب ہے بہت پرانی انیس سو یہ کتاب تقریباً پچیس یا چھبیس میں یہ شائع ہوئی تھی میرے پاس یہ بہت پرانی کتاب ہے ایک فتح نصیب جنرل یہ والی کتاب بہت پرانی کتاب ہے ایک منٹ اس کا میں تصویر آپ کی بڑی کرتا ہوں ایک فتح نصیب جنرل کس کی لکھی ہے اوپر طرح یہ لکھی ہے صوفی محمد اسحاق ٹھیک ہے بات کیجئے اور یہ کتاب کے اندر یہ بہت پرانی ہے پھٹی ہوئی اس کے اندر یہ میرے کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے یہ اب اس کتاب کے اندر ہے اب اس کتاب کے اندر اس نے صوفی محمد اسحاق نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہا ہے کہ مردہ غلام قادیانی اسلام کا وہ چیرہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے تھے اور وہ اسلام کو نامکمل چھوڑ کے چلے گئے اور اسلام کی ساری کی ساری تعلیم اور اسلام کو دنیا میں پھیلایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مردہ غلام قادیانی نے اسلام کو پھیلایا گویا کہ مردہ غلام قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور افضل شان میں تھا یہ کتاب ہے ان کی یہ تو وہی بات ہوئی کہ جو جناب ان بدر اخبار کے اندر بھی تھا نا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھ رہے ہیں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں یہ وہی بات ہے یہ بات ہماری کسی اور طرف بشیر خان بھائی جو ہمارا موضوع تھا یہ بشیر خان بھائی کی طرف سے یہ بات ادھر چل پڑی یہ قادیانی دراصل مردہ غلام قادیانی اور اس کے گنڈوں کو اور قادیانی نظام اور قادیانی جماعت کو کھڑے سے لیے کیا گیا اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت تعلیم اور چیرے کو دنیا کے سامنے وہ خوبصورت تعلیم کو چھپا دیا جائے اور اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اس قدر بے حرمت نہیں کی جائے کہ جتنی کی جائے یہ ساتھ یعنی کچھ نہ اس کو کام سمجھتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو عامر بھائی یہاں پر ایک نئے کالر آئے ہیں ان کو بھی ہم لیتے ہیں شامل کرتے ہیں جی جناب این صاحب این صاحب جی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ آپ کا نام کیا ہے جناب نادر انساری نادر انساری آپ مسلم ہیں جی 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 بات کیجئے تو اپنا نام تو کم از کم اپنا پورا لکشی ہے جی آگے بولی جی ابھی میں پہلی بات جوئن ہوا ہوں آپ لوگ بیان کیجئے میں سنوں گا اس کے بعد کچھ بولوں گا اچھ لے آپ یوٹیوب پہ پھر تشریف لے جائیں ابھی یہ سٹریم سننے کے لیے نہیں ہے یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں اچھا جی سوال کریں گے حبیب الرحمان صاحب السلام علیکم آپ کی وائس کٹ رہی ہے حبیب الرحمان صاحب نیٹ آپ کا کمزور ہے کال کاٹ کے دوبارہ کال کی گئی ہے اسلام علیہ بھائی آپ اتنی دیر بات کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا آمن منیر بھائی سے میں نے یہ پوچھنا تھا سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے وہ اسحاق کا دکھایا یہ ڈاکٹر یایہ کا بیٹا ہے سوری ڈاکٹر یایہ اس کا بیٹا ہے ساکھا اچھا یہ تو یہ یہ یایہ اس کا بیٹا ہے یہ نہیں ہے لیکن یہ کتاب جو ہے لکھی گئی نا یہ انیس سو چھبیس میں کتاب یہ شایع ہوئی کا دیانیو کی طرف سے جی ٹھیک یہ میں نے اپنا سلیمو دین سوری جو میر سلیم ککڑ ہے یہ اس کا ککڑ کا باپ ہے یا یہ ڈاکٹر یایہ کا باپ ہے یہ دونوں میں سے ایک کا باپ ہے اچھا بات میں نے یہ کرنی تھی کہ جو چھکا کے صبح والی سٹریم میں آئے مطلب وہ قادیانی دکھائے تھے وہ ہی پھر وہ جو ویٹس ایپ دروپ میں اس نے حرکت کی یہ قادیانی لوگ یہ سوچتے ہی نہیں کہ مرزا غلام قادیانی کو یہ زلی بروزی کہتے ہیں ہمارے سامنے جب بات کرتے ہیں تو زلی بروزی کہتے ہیں اور جب توہین کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے سچے انبیاء علیہ السلام کی توہین بہت ترتے ہیں اور جب ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو تو یہ لوگ اتر آتے ہیں اکھا علیہ السلام کی شان میں غستاقی پہ اتر آتے ہیں اسی سے دوسرے جو احمدی بائی ہیں جو بیچارے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں وہ چیز اس کو گوھر سے دیکھ لیں کہ یہ ایک کلٹ ہے یہ کوئی جماعت نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ سوائے ایک کلٹ کے شاہ جی آپ نے مجھے وقت دیا اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی جی تشریف فرما رہے ہیں ایک آقا کے غلاموں کے غلام صاحب تشریف لائے ہیں مائک میوٹ ہٹا کے بولیے جی بزرگوار بولیے کوئی بزرگوار ہیں اچھا لگتا ہے کوئی نیٹ کا شاید ان کا ایشو ہے کوئی بات نہیں یہاں پر جی امیر بھائی آپ کا تفسرہ کرنے سے پہلے یہاں پر حبیب رفمان صاحب دوبارہ آئے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی حبیب رفمان صاحب جی اسلام علیکم جی جناب کیا آلہ اب آواز آ رہی ہے جی وآلیکم اسلام جی آواز آ رہی ہے جی فرمائیے میں تو بس وہ صبح آپ کی میں نے دیکھی تھی سٹریم وہ جو لانتی بغیرت آدمی نے خاکے دکھائے تھے ایک تو میں نے وہ کل سٹریم میں تھوڑا سا میں جذباتی ہو گئے تھا اس کی معذرت کرنی تھی تو احمد بھائی نے مجھے سمجھایا تھا اس کی معذرت جی آواز آپ کی پہلے صحیح آ رہی تھی اب وہ پھر آواز کٹ رہی ہے آواز آپ کی پھر کٹ رہی ہے کوئی نیٹ کا ایسو ہے شاہ جی مجھے قبولنے کی جوستہ ہے کون بولنا چاہ رہے ہیں شاہ جی بشیر خان جی بشیر خان صاحب بولی یہ شاہ جی میں جب یہ صبح کا دیکھا ہے تو آپ یقین نہیں کر سکتے میں آپ پہ سے بار رہا رہا جو بھائی اس کے ساتھ وہ کر رہے تھے نا جس نے انہوں پہ لانتان کی تھی انہوں نے بہت اچھا کام کی لیکن بہت کام کی بشیر خان صاحب ابھی آمیر منیر بھائی کی بات نہیں سنی آپ نے مولانا شاہ منوانی رحمت اللہ نے ان قادیانی مرضیوں کے اوپر بہت جناب کرم کیا بہت فضل کیا بہت رحم کیا کہ ان کو صرف نان مسلم اقلیت ڈیکلیر کروایا یہ دیکھ لیں کہ یہی چیتیں اگر قوم کو لگ جئے پتا یہ تو ابھی آپ کو پتا چلی ہے تو آپ کے یہ جذبات ہو رہے ہیں تو جب یہ پوری قوم کو ساری مسلمان کو پتا چل جئے ابھی تو ہماری وہ ویڈیو آپ خود اندازہ کریں کہ شاید کوئی سو بندے نے دیکھی یا دو سو بندے میں ان کے اندر بھی مسلمان شاید کوئی دس بن رہی ہوں گے بقایا یا دیگر مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے ویڈیو بھی یو کی ہے تو آپ ایک دو بندے کے جذبات ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں جب لکھ نہیں کروڑوں کے سامنے جب آ دائیں گی تو یہ کچھا نہیں چھوا دائیں گے ان کو اصل یہ اکلیت دیکلئر کروا کے یہ اسلام انسمبلی نے بہت اچھا فیصلہ کیا اور جناب یہ مولانا شاہ آمد روانی کے تو ان کو جناب شکریہ دا کرنا چاہیے کہ جو ان کی کرتوتیں جو ان کے قائدوں نظریہ جو ان کی حرکتیں ہیں ہم نے جب دیکھ یہ یہ ویڈیو یہ جب قتل ہوا تھا نا یہ اٹھائیس مئی دو ہزار دس کو اس ٹیم میرا چینل چل رہا تھا چینل کون سا تھا سچی بات نام کا چینل یہ پہلے چینل کی بات کار لو تو اسی وقت نہیں ہے اس وقت بھی قادی مرزئی مرزئی بڑے استجاعت کی لو جی یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے بہتان لگا رہا ہے تو یہ قذاب تو قذاب تو قادی مرزئی مرزئی صاحب کہہ رہے تھے یہ گردان اس نمبر یہ رٹا کرتے تھے یہ دنیا شاہی یہ آسف کے پاس یہ ہوتا ہے لعنت اللہ اللہ یہ کہہ دھڑکی لگا جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ جی وہ ترتیب سے آ رہے ہیں وہ ان پہ لعنت ڈالتے ہیں تو جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر تو کمینٹ ہم نے ریمو کر دی گئے مطلب یہ ہائیڈ کر دی گئے جب اوپن تھے جو تتیب سے آرہے نا ان کے مرزے وہ ان پہ لعنت ڈالتے ہیں تو جب وہ کمینٹ اوپن تھے ہمارے تو اس وقت بھی جناب یہ لعنت اللہ 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 جاتے جواب جب نہ ہو تو یہی چیز مرزا جنئر جیل میں بھی اور اس کے فالورز بھی یہی کام کرتے ہیں اور اس نے بھی رٹہ لگایا ہو ہے بات بات پر یہ کہتا ہے مطلب جب پکڑے جاؤ تو آخر ہی حال یہ ہوتا ہے کہ یہاں مرزا جنئر جیل میں کو بھی میں ٹارگٹ کر رہا ہوں شاید آپ کی آواز اس کا ایشو ہے آپ کی آواز نہیں صحیح آرہی بشیر بھائی آپ کے ساتھ ایشو ہے چودی صاحب میری وائس کلیر ہے آپ کی آواز بلکل ٹھیک ہے بشیر صاحب کا ایشو ہے تو ان کو محسوس ہو بار بشیر صاحب نے بھی جو بات کرنی تھی کر لی تو بشیر بھائی سے ایک ازارش ہے کہ یو ٹیوب پہ تشریف لے جائیں آہ رہتی ہیں جو ذہن میں ہوتی ہیں کہ میں بات کونسی کرنی تو بڑی بہ مشکل پھر میں وہ یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میری بات کونسی یہ میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ میری پرابلم ہے اچھا گزارے یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں مجھے بھول گئی ہے بھول گئی ہے کہ میں کونسی ربط کے ساتھ ایک ایک مواد میرے ذہن میں تھا جو میں بولنا چاہ رہا تھا جس کے لیے میں نے تمہید مان دی تھی اور جو میں ساری بات کرنا چاہ رہا تھا تو مرزا جونگر جیلمی کی بات آگئی میں یاد بات ذہن میں آگئی ہے یہ بابوں کا فضل ہے بابوں کی میر بانی ہے ہاں جی اچھا تو مرزا جونگر جیلمی جو کہتا ہے ان کو یو دون سارا سے بہتر تو نانا کہو نا ان کو یو دون سارا سے بہتر تیرے خوپی دے کترنے نانو یو دون سارا سے بہتر نانا کہو نا تینو کا دی یعنی تکلیف ہو گئی ہے ان کو یو دون سارا سے بہتر تو نانا کہو نا تیرے کیوں لگ دے نے کہا دیا نی مرزئی ہاں جی او چھانوی تا دس نا ہاں جی یہ دیکھ لیں سن لیں ذرا آہ یو دون سارا سے بہتر تو نانا کہو نا یہ کرتو تے مرزا جونگر جیلمی تجھے نظر نہیں آتی کہ آپ کے ساتھ جو کادیانی ہیں جو نبی الاسلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں کیا یہ یہ یو دون سارا سے بہتر ہے یہودو نسارا تو آپ کے نبی الاسلام کو میرے نبی الاسلام کو سیرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو مہتر جھوٹا گیتے ہیں یہ نبی الاسلام کو مان رہے ہیں ان کو آپ ان سے بہتر تو نہ کہنا آہ ان سے بہتر تو نانا کہنا تیرے وہ خپڑھ نے خپیدے پتر نے کون نے تیرے لگتے وہ بتا تو صحیح نہ وہ حرام کے پلے ہمارے نبی کی توہین اتنی کرتے ہیں تجھے وہ نظر نہیں آتا تُو نے ہماری قوم کے بچوں کو کس طرح لگا دیا ہے تُو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک اسمبلی نے جو فیصلہ کیا تھا غلط کیا تھا اسمبلی یہی تو کہہ رہی تھی کہ یہ یہودوں نظرہ سے بتتر ہیں اسلام کا نام استعمال نہیں کر سکتے یہ یہ اپنا انہوں نے اللہ الگ بنا لیا اپنا محمد الگ بنا لیا قلمہ الگ بنا لیا قرآن اپنا الگ کر لیا قبلہ اپنا الگ کر لیا ہر چیز تو انہوں نے اپنی الگ کر لی صحابی انہوں نے اپنے الگ کر لی امہات مومنین انہوں نے اپنے الگ کر لی اہل بیت انہوں نے اپنے الگ بنا لی ختیجہ تو کبرا اور خاطمہ تو زہرہ انہوں نے اپنی الگ بنا لی واللہ نہ ان کے اوپر یو دو نظارہ سے باتتار تو نانا کہو نا جی یہاں پر بات کرنے کے لیے ایک کالر آئے حمزہ احمد صاحب السلام علیکم جی والیکم السلام مولانا صاحب کیا حال چال ہے ٹھیک ہے بڑا لا پا کا فضل جی فرمائیے جنا مولانا صاحب یہ بہت ہی بہت بہت قسم کی قوم ہے یہ کتوں سے بہت رہے ہیں یہ لیکن یہ جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو خاکے بنائے ہیں اس کے اوپر آپ کا ردی عمل ہے ہمارا کیا ردی عمل ہونا ہے جو ردی عمل ہے ہم نے بتا دی ہے ہمارے اقدامات پہلے کتنے اٹھائے گئے ہیں میرے بھائی حمزہ صاحب پہلے کون سے عملی اقدامات اٹھائے گئے کہ جو ابھی ہمارے عملی اقدامات اٹھانے سے کچھ ہونے والے ہیں ہم تو چونکہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں ہم سوشل میڈیا پر یہ ایک چیز کو اٹھا سکتے ہیں اجاگر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے اختیارات سکیور کے پاس ہے وہ 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 کرے نہ کرے وہ ان کی مرضی یا ان کی سردرد ہے ہم اپنے جو انٹیلیجنس ادارے ان کو جو مطلب یہ جو ایف آئی ادارہ ہے جو سوشل میڈیا بغیرے کو ان تک آواز ہی پکا سکتے بس اور نکس کر سکتے جی ٹھیک ہے مولانا صاحب میں تو قائل ہی نہیں یہ بات ہم نے کئی دفعہ کر دی ہے ہم تو پکڑو اس کو پکڑ کے جیل کو ٹھری کے نر اور جو قانون ہے اس قانون پر عمل کرو تو ہی نے رسالت کا ان کے اوپر کیس چلے ان کو بھانسی کی سزا حکومت دے ہمارے نظر یہ واجب القتل ہیں لیکن واجب القتل اس طور پہ ہیں کہ حکومت دے وقت ان کو پکڑ کے خود ان کو قتل کریں یہ ہے ہمارا موقف اور یہ ہے ہمارا مقدم جی صحیح میں جا رہا رہا تھا مولانا صاحب جس طرح مولانا خادم سین رزوی نے بڑا کام کی ہے فرانس میں جو خاکے بنے ہیں اس طرح کا کوئی کوئی مہم چلے فام بھی اس کا ساتھ دیں اور یہ ختم کیا جائے یہ یہ تحریک یہ دوبارہ جو انیس سو چوہتر کے اندر دوبارہ چلی تھی دوبارہ چلانے کی ضرورت ہے قاد یعنی مرضیوں کی زبانیں بہت لمبی ہو چکی ہیں مسلمانوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں واللہ بللہ تلہ تین قسمیں اٹھا رہا ہوں مسلمانوں یہ دنیا کے اندر جو بھی ہوتا ہے جو بھی گھلازت ہوتی ہے جو بھی جناب کوئی بمد ماکہ ہوتا ہے جو بھی قتل و گارتگری ہوتی ہے اس کے پیچھے بھرود پھٹا جب بھی گراؤ جناب ہوا جب بھی کوئی بھی دنگا فساد ہوا اس کے پیچھے قادیانی مرضی ہوتا ہے مسلمانوں یہ خاکیں ان قادیانی مرضی ہوتا ہے یہ دنمار کے اندر بھی جو خاکیں بنے جناب فرانس کے اندر ایک خاکیں بنے اور بھی دیگر جگہوں کے پیچھے سپوٹر تمہاری کساب کچھ نہیں سمجھتے یہ تمہارے قبلے کو کچھ نہیں سمجھتے ان لوگوں نے یہ سازش رچائی ہے کہ اب چونکہ پاکستان کے اندر ان کے اوپر پبندیاں ہیں انہوں نے اپنے چھوکرے کسی کو دکتر بنا کے کسی کو پروفیسر بنا کے کسی کو انجینئر بنا کے اور اسلام کا لبادہ اس کو پہنا کے سوشل میڈیا کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کیونکہ ایک موٹی سی مثال مرزا جونگر جیل میں ہے اقائد و نظریات وہ ہی ہیں پر موٹ یہ لوگ کر رہے ہیں مسلمانوں انکھیں کھولو مسلمانوں انکھیں کھولو نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤوگے اے مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں خدا کے لیے انکھیں کھولیے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے نہ بڑے مرزے سے نہ چھوٹے مرزے سے سوائے اس کے کہ الحب اللہ والبغز اللہ ہم محبت بھی کریں گے تو خدا کے لیے یہ دیکھیں آمیر منیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں ایک انسان ہونے کے ناتے ایک بشری تقاضی ہیں ایک چھوٹے سے معاملے کے اندر میری ان کے ساتھ بھی تسل ہوئی ہے ہو جاتا ہے کوئی نہیں لیکن ہم اپنے اپنی باتوں کو ختم نبوت کے سلسلے میں وہ بھول جاتی ہیں پھر ہم ایسے ہیں پھر ایسے ہیں ہم مسلمان پھر دو نہیں دو نہیں پھر یہ ایک ایک یہی چیزہ میں مولانا شاہ احمد رانی میرے پیرو مرشد انہوں نے ہمیں درس دیا انہیس سو چوہتر کے اندر تمام مقاتب فکر تمام مسال سب کو اکٹھا کر کے وہ لے کے جاتے ہوں کہتے ختم نبوت کے اوپر ایسے ہم تمام اپنے اختلافات بلا دیں گے ختم نبوت کے نام پر ایک دفعہ دوبارہ مسلمانوں تمہیں زور لگانا پڑے گا مسلمانوں جب جب ان کو نان مسلم اقلیت ڈیکلیئر کر دیا ٹھیک ہو گیا یہ قانون بن چکا ہے انیس سو چوہتر کے اندر کہ اب یہ اسلامی شیعار کا استعمال نہیں کر سکتے بس ایک دفعہ دوبارہ اس تحریک کو چلانے کی ضرورت ہے اب یہ تحریک تحریک نبویق اٹھائے یا تحریک نبویق وہ ڈاکٹر ریشنف حاصل جلالی صاحب والے اٹھائے ابھی تو یہ یہ دو ہیں منظر آن پہ یا تحریک نبویق کو ریشنف حاصل جلالی صاحب علی اور تو کوئی مجھے نظر نہیں آتھا تو جو بھی کرے یہ بلا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پر عمل در آمد ہونے کی ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہتے کوئی مزید نیا قانون بنا ہو انکار یعنی ان کو قتل کر دو مار دو ان کو ملک سے بھگا دو یہ ہرگز نہیں یہ کہتے اس قانون پہ عمل عمل نہیں ہو رہا عمل نہیں ہو رہا قاد یعنی مرضی دندناتہ پھر رہے پاکستان کے اندر آج بھی وہ اسلام اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان آج بھی وہ کلمہ پڑتا ہے تمہارے جیسا آج بھی وہ اپنی عبادت کہیں بناتا ہے اور اس کا نام مسجد رکھتا ہے مسجد آج بھی وہ اپنی عبادت گاہوں کے اوپر منارہ بناتا ہے جو مسلمانوں کی مسجد کی علامت ہے مسلمانوں پاکستانی قانون کے مطابق قادیانی مرضی نائی کلمہ پڑھ سکتے ہیں نائی لکھ سکتے ہیں نائی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں نائی اپنی عبادت گاہوں کے اوپر منارہ اور محراب کیونکہ یہ مسجد کی علامت ہے یہ شیعر اسلام ہے یہ احتمال نہیں کر سکتے ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کے اوپر عمل یہ تحریک اب اپھانے کی ضرورت ہے اگر یہ تحریک چل جائے اور کامیاب ہو جائے انشاءاللہ دالہ قادیانیت مٹ جائیں جائیں یہ بھی ایک آجت کی پیش اگر قانون پر عمل ہو جائے قادیانیت ویسے ہی ختم ہو جائے اور اس کے اثرات صرف پاکستان میں نہیں پوری ورڈ کے اوپر آئیں گے دیکھئے یہ میری آج بات نوٹ کر لیں اگر یہ قانون جو بن چکا ہے اس پر پاکستان میں عمل ہو جائے اس کے اثرات باہر کی دنیا کے اوپر بھی پڑیں گے قادیانیت ختم ہو جائے گی مٹ جائے گی اس کا نم و نشان نہیں رہے گا مسلمانوں تمہیں نہیں پتا تمہاری فیس بک کو ہینڈل قادیانی مرضائی کر رہے ہیں تمہاری یوٹیوب کے اوپر رسائیاں ان کی ہو گئی ہیں یہ ان کے بڑے بڑے اداروں کے اندر انہوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ابھی بھی ابھی بھی نہیں سمجھے کہ آپ اسلام کی بات کریں آپ کی فیس بک کے اوپر آئیڈی بلا کر دی جاتی ہے وہ پیچھے اصل میں قادیانی کمیونٹی کھڑی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مسلمانوں یہ بڑے سادشی لوگ ہیں یہ بڑے بڑے ادھوں کے اوپر جناب یہ اپنے بندے گچے اڑتے ہیں اندر وہ لندن کے اندر آمیر منیر صاحب چلے گی لندن میں وہ جناب گورنمنٹ کے اندر ان کا بندہ جرمنی گورنمنٹ کے اندر ان کے بندے کینیڈا گورنمنٹ کے اندر ان کے بندے بتائیے آپ کی سوئی سے بڑھ کے یہ سادش رچاتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں مسلمانوں تم کسی باقی گادر مولی بھی نہیں یہ بات میری لکھ لو یہ ایسی گہری سادش کرتے تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا یہ تمہارے سا واقع ہے جی چولی صاحب سٹریم لیجئے سٹریم آگے جی استاد محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے بتا دی گا میری آواز کلیر آرہی آرہی یہاں پہ ایک چیز میں عرض کرتا چلوں یہ جو سوال ہوا تھا اس کے حوالے سے صرف ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا کب تک ہم مسلمان اس انتظار میں بیٹھیں گے کہ کوئی آگے ہماری قیادت سنبھال لے ہم خود کیوں نہیں کوشش کرتے جو بھی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ جی ہمیں برا لگا تو بھئی اس کی کمپلین کریں نا آپ کو بارہ بتایا گیا کہ سوشل میڈیا کیوں کنٹرول کرنے والے آپ کے جو میڈیا چینلز ہیں ان کو کنٹرول کرنے والے ادارے موجود ہیں آپ کے ملک میں تو تھوڑی سی محنت کریں تھوڑی سی زہمت کریں اور اٹھ حرکات کر رہا ہمارا کام تھا آپ کو ثبوت پروائیڈ کرنا وہ ہم نے کر دیا اپنی ذات کی حد تک ہم ایک کمپلین کر سکتے لیکن جب آپ سب لوگ بھی مل کے ہمارا ساتھ دیں گے کمپلین کریں گے جب ایک کمپلین کا ریجسٹر ان کے پاس آئے گا تو وہ اس کے اوپر ایکشن لینے پہ مجبور ہوں گے لیکن کوشش کریں ہمت کریں اپنا حصہ ڈالیں اس کام کے اندر آپ بھی کمپلین ریجسٹر کروائیں یہاں جو صاحب ایک منطرہ رکھنا جو صاحب یہ ورڈ سیپ کے اوپر اس کا پورا ڈیٹا ہم شو کرنا چاہ رہے ہیں قادیانی مرضی مبشر کا یہ تو اس کی تصویر ہے ٹھیک ہے اور اس کا نمبر نہیں مجھے نظر آ رہا نمبر کس جگہ پہ ہے اس کے نام کے نیچے اس کا نمبر لکھا ہو ہے اوہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو یہ یہ ٹھیک ٹھیک اس کو زوم کریں گے نا یہ زوم یار یار یہ دیکھنا بھئی ایک میٹھے میں نے تصویر لیے کہ یہ سیف کر دی ہے اور میں اس کو بڑا کرتا ہوں جس ملک کا یہ ہے نا اس ملک کے اندر کمپلین کرو بھئی اور ثبوت آپ دے سکتے ہیں ہمارے چینل اور اس ویڈیو جو ابھی دکھائی اس بندے کو کے اوپر صرف اس ایک بندے کو آپ لوگ پکڑنے میں اگر کامیاب ہوگے نا کیس چلا دیا تو یہ جماعت کے اوپر بہت بڑا جناب یہ بنے گا اس بندے پر یہ کیس کرو ہے یہ چس ملک کے اندر ہے اس ملک کے ہمارے دوستوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جناب کیس کرے اسی ملک کو یہ آپ کوئی سو پچاس مسلمان مل کے نا یہ کیس کرے اور ہماری یہ ساری گفتگو ہی ہے ہمارا جو ویٹس ایپ کا گروپ آڈیو کار یعنی مقالمہ اس میں میں دوست بتا دیتا ہوں کہ ابھی کتنے موجود ہیں اور یہ گواہل کے طور آواز آرہی ہے میری جی جی اچھا یہ میں سکرین دوبارہ شیئر کرتا ہوں تا کہ یہ گواہی بلکل ایک صحیح بنج ہے کیونکہ بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا پہ ہر چیز دکھانی پڑتی ہے یہ ہمارے مجنود لوگ ان کو حکمت حملی تو سمجھ آتی نہیں ہے بس خود ہی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ نہ دار یہ دیکھیں جی آڈ یو کاری مقالمہ اور اب 76 پارٹی سپیش کیا لکھا ہے یہ پارٹی سپینت 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 اچھا یہ دیکھیں جی یہ میمبر 76 اب موجود ہیں اور ہمارے ایڈمین دیکھ ایک تو آجیز ایڈمین روحیل صاحب ایڈمین احمد رضا صاحب ایڈمین اکبر صاحب ایڈمین اصد گجر صاحب ایڈمین چودری عمر نسان صاحب جو ابھی گفتگو کر رہے ہیں یہ ایڈمین سرگوتا کے عثمان صاحب ایڈمین شازل خان صاحب ایڈمین ایجاسر چودری صاحب ایڈمین ہے اور مزید ایڈمین اور یاسر چودری خیصل آباد وہ بھی ایڈمین ہے اور بابر بٹ ایکس کار یعنی کینیڈا کے وہ بھی ایڈمین ہے کینیڈا کے سردار آسیم صاحب بھی ایڈمین ہے اور قاسم چودری لوہر کے ملتان سے مولانا سلیم چشتی صاحب ایڈمین ہے اور منڈی بہاہدین سے جناب زیاب جو کہ آقا کا غلام کی آئیڈی سے ہیں وہ بھی ایڈمین ہے زیار سون امین ایڈمین اس گروپ کے اندر انہوں نے یہ بغیر کی ہے اور یہ ثبوت سارا موجود ہے یہ خاکے یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو قاد یعنی یہ خاکے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جناب یہ آڈیو بھی سن لی آپ نے دوبارہ سن پہلے جو مرزو صاحب پھر وہ آپ سبق سکھانے کے لیے مجھے افسوس ہے لیکن میں آپ سبق سکھانے کے لیے اس نے یہ خاکے شایعہ کی یہ سبق سکھانے کے لیے تو یہ اس گورنمنٹ کو جس گورنمنٹ کے اندر یہ جس ملک میں یہ رہتا ہے یہ بشندہ تو وہاں کے ہمارے جو مسلمان ساتھی ہیں وہ لازمی اس کے اوپر مقدمہ دائر کیجئے اور پاکستان کے اندر بھی اس کا مقدمہ ہونا چاہیے تاکہ پاکستان میں کم از کم یہ جب بھی آئے تو یہ جی استاد محترم یہ غالباً یہ نمبر آرہا نا یہ کینیڈا کا نمبر ہے ایک کینیڈا کنڈا بھی ہوتے ہیں کس طرح کے نمبر آج کل تو سافٹ ویر بھی یہ نمبر بنا لیتے ہیں چھوٹکیوں میں بن جاتے ہیں یہاں پاکستان کا بندہ بھی پاکستان کا بھی نمبر بندہ بیٹھتے یہ نمبر بنا سکتا ہے اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں ہمارے رہنے والے ساتھی ہیں وہ فائی اے اور ان اداروں سے رجوع کریں ان میں کمپلین کریں سب سے بہترین طریقہ یہ کیونکہ ان کا سیبر کرائم بینگ اسی چیز کو ڈیل کرتا بلکل کوئی سنوائیوں نہیں یہ جتنے زیادہ لوگ کوشش کریں گے نا دیکھیں آپ کرتے ہیں کمپلین میں کرتا ہوں ہم دو کی شاید نہ سنی جائے لیکن یہی ہمارے ساتھ مل کے جیسے ابھی 163 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں سے 100 لوگ بھی کمپلین کرتے ہیں تو 100 کمپلین ہوتا ہے اب اس میں وہ کنین محصف آپ کوئی ویڈیو ایک مفصل بنائیں یہ تو گستاشیوں کے سلسلے بڑھ رہے ہیں آن لائن کمپلین درج کروانے کا ویب سائیڈیں بھی دکھائیں اپنی ویڈیو کے اندر سارا مطلب ایک ویڈیو بھلے اپنے چینل کے اوپر لانچ کریں جی استاد محترم انشاءاللہ آج رات ہی جو ہے نا وہ سٹریم کے بعد میں کوشش کر اور کون کون سے ادارے ہیں استاد محترم ایک فائی اے ہے ایک ٹی اے ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی وہ اس چیز کو ڈیل کرتی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ادارے سائیبر کرائیمز کو ڈیل کر رہے ہیں سائیبر کرائیمز کمپیوٹر آن لیند کوئی ایسی سہولت ہے کہ وزیر آزم صاحب کو میل کی جائے وہ سیٹیزن پورٹل ہے پاکستان سیٹیزن پورٹل وہ بھی ویب سیٹ بیچ میں دکھائیے گا پھر وفاقی دارے بھی ہیں ان کی کوئی ویب سیٹ یا ان کا کوئی ادارہ ایسا اس کا یہی ہے اس وقت سب سے زیادہ کام کرنے والا ادارہ نا وہ فیڈرل انویسٹیگیشن یہ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اچھا ہماری پنجاب پولیس ہے یا پاکستان کا جو پولیس کا بڑا ادارہ اس کی کوئی ویب سیٹ یا اس کی کوئی ف آئی ای آر کٹوانے کا کیا پروسس ہے آن لائن اس میں کچھ اداروں میں یہ سہولت موجود ہے اس پہ بھی تھوڑی سی میں مطلب ورک آؤٹ کر کے نا انشاءاللہ تہلہ ویڈیو کے اندر دکھائیں گے ان ویب سیٹ کو بقیدہ ایمیل کرنے کا طریقہ بھی یہ قوم وہ ہے ان کو انگلی پکڑ کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے ان کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے ان کو صرف کسی نے موبائل خرید کے دے دی ہے اور ان کو کونت بنا کے دے دی ہے یہ لو جی اببا جی تو یہ موبائل ہے یہ وہ ماری قوم ہے ٹاچے کرتے تو پتہ سینڈ کر یہ طریقہ ہے پورا جو اس کا پروسیجر ہے نا وہ پورا طریقہ کار ان کی خدمت میں عرض پتہ اور صاحبان جتنے بھی باہر ممالک کے بیٹھے ہیں اس بندے کے بارے میں آپ کمپلین ضرور کیجئے اور یہ آپ کا اخلاقی حق بھی ہے قانونی حق بھی ہے آپ اور آپ نے یہ ایف آئی آر اس جماعت کے امیر اور خلیفے کو بیچ میں لازمی منشن کرنا ہے اس کو بیچ میں اس کے اوپر یہ چونکہ مرزی خلیفہ مرزا مسرور نے کروایا یہ سب سمجھ کہ نہیں یہ اس نے کروایا ہے اور یہاں پہ بابر بھائی بھی تشریف لیں بابر بھائی بات کر اس لام علیکم مفتی صاحب اور تمام دوستوں کی خدمت میں مذہر چاہتا ہوں میں بصروف تھا ابھی میں نے آپ چینل جوائن کیا ہے مفتی صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے جی آواز پہنچ رہی ہے جی مفتی صاحب ابھی ہمارے عمر جاڑ بھائی کا نمبر ہے ٹورانٹو کے گرد روا میں بھی یہ نمبر چلتا ہے جس طرح لاہور کے ساتھ مرید کے یا راول پنڈی کے ساتھ روا ات ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے شہر جس میں میں ہوں مسیس ساگا ہے برامٹن ہے ان چھوٹے شہر میں بھی یہ نمبر چلتا ہے اور یہ کئی دفعہ اطراف بھی کر چکا ہے گفتگو میں کہ یہ بندہ کینیڈا میں رہتا ہے تو یہاں بھی ایٹ کرائم کا جو قانون ہے بڑا سخت ہے اور اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے ہم تو شروع سے ہی یہ کہتے آئے ہیں آپ لوگوں کی سٹریم وں اسلام پہ عملہ کرتی ہے رسول عربی کی ذات پہ اور دوسرے انبیاء کی ذات پہ عملہ کرتے ہیں قرآن پہ عملہ کرتے ہیں اور بلکل نہیں باز آتے ہیں اور شروع سے ہی ہم یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ قتل ہوتے ہیں قادیانی پاکستان میں یہ قادیان کے مرزے خود کرواتے ہیں اور اس کا ثبوت آج ہم نے دیکھا مجھے ربوہ سے کسی بندے نے ایک سکین بیجا ہے کہ ان کا جو سریمود ہی بندہ ہے جس کو کچھ دن پہلے انہیں فرار کر آیا پاکستان سے ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بندہ وارداتی ہوتے یہ جتنے بھی وارداتی ہیں جتنے انہیں پاکستان میں وارداتے کی ہوئی ہیں یہ دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر مغربی ممالک میں یہ مرزوں نے یہ بندہ بلایا ہے اب کیونکہ یہ ایف آئی ایف آئی اے کے پاس اس کے کیسز ہیں بڑے اور تھو ثبوت ان کو مل گئے ہیں تو انہوں نے وہاں سے پہلے نکالا ہے اور پھر اس کا خراج کر دیا ہے اب اگر وہ پکڑا جائے تو بڑے بڑے نام آتے ہیں مرزے پیچھے ہیں یہ سارے کام کرواتے ہیں اور لہور میں گڑی شاہو میں اور دوسری جگہوں پہ ان کی جو عبادت ایک ہی طرز پہ چل رہے ہیں آپ دیکھتے جائیں کہ ہر کچھ میں انہوں بعد یہ ایک آت قتل کرواتے ہیں یہ بندہ نام روائیں تو ان کا کاروبار نہیں چلتا وہ چیزیں پھر امنیسٹر انٹرنیشنل میں لے کے جاتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں پھر لوگوں کو یہاں پہ پناہ ملتی ہے وہ آکے خرچہ خرچہ گورنمنٹ سے لیتے ہیں جو گدا مانگتے ہیں قادیانی پھر اس گدا ویسے یہ خلافت گدا مانگتی ہے یعنی گدا گر اسے گدا لیتی ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ مرزے کا پیغام پہنچ گیا ہے پیغام نہیں پہنچ وہاں پہ مرزے ہی پہنچتا ہے مرزے پہنچتا ہے دنیا کے اس کونے میں وہاں جا کے مرزے غلام قادیانی کا گدا گر پہنچتا ہے جو گدا لینا شروع کرتا ہے گدا مانگتا ہے اور یہ خلافت اس گدا ویسے اپنا جگہ لیتی ہے تو یہ گدا کے اوپر چل رہی ہے خلافت جو پاکستان میں اپنے ہی بندوں کو مروا کے تو یہ اپنا کاروبار چلائے ہوئے ہیں تو جتنے بھی قادیانی ہیں یہ ہوش کریں ہم شروع سین سٹریموں میں کہتے رہے ہیں شاہ صاحب کی سٹریموں میں زیارسول بھائی کی سٹریم میں شمس بھائی کی سٹریم میں کہ یہ خود قتل کرواتے ہیں اس میں مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ اسلام کو بدنام کرنے والی ایک الہادی اس کو تنظیم کہہ لیں یہ لٹیروں کا تھگوں کا ایک گروہ ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ بندہ جو ہے یہ یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے جو آپ سے رابطہ کر کے بعد میں اس وقت مصروف ہوں میں آپ سے اس کی معلومات لوں گا اور یقینا یہ شکایت کی جائے گی گورنمنٹ آف کینیڈا سے اور یہاں بھی ایٹ کرائیم کا بڑا سخت قانون ہے کہ آپ نفرت نہیں پھیلا سکتے کسی کے مذہبی جذبات کو مجرور سے سمجھانے کے لئے یہ کر رہا ہوں یہ اس قدر لوگ ہیں جی سعز بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اور دوسرے دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے موقع دیا میں بڑی معذر چاہتا ہوں میں مسروفیت میں سے کچھ وقت نکال کے یہ آیا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ خیرہ بہت بہت شکریہ آپ کا یہ وقت نکال نے کا آپ کا تشریف لانے کا بہت شکریہ بھئی آپ کا بھی تمام دوستوں کا جنہ مجھے ٹائم دیا جزاک اللہ جزاک اللہ خیرہ انشاءاللہ عزو جل اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ عزو جل بقیدہ باقی ساتھیوں کی تربیت کے لئے بھی انشاءاللہ یہ ویڈیو کا کام بھی جلد آج ہی کوشش کر دیا جائے گا تاکہ کل تک تمام دوستوں تک یہ طریقہ کار پہنچ جائے اور یہی ہماری ریکویسٹ ہے اپنے ساتھیوں سے اپنے سننے والے دیکھنے والے دوستوں سے کہ اپنا اپنا حصہ ڈالیں اپنا اپنا حصہ ڈالیں جی ہمارے ساتھی کوئی آئی ڈی ہے می گاڈ می پاور نام کیجی سب کو سلام علیکم سلام جی کلون صاحب اور کہاں سے بات کریں سر میں بولنے چاہتا ہوں ایک ایسا ایشو ہے سیکریریٹی کا تو میں نہیں بول سکتا ہم تو کیا کرے ہیں ہم نہیں نہیں آپ میرا ایدنٹی نہیں بول سکتا میں آپ صرف اتنا بول آیا ہوں میں خشن ہوں اتنا بول سکتا ہوں خشن خشن جی ہلو تو سر آپ مسلمان بھی ایمان رکھتے ہم بھی ایمان رکھتے یہ دنیا ایک اجمائز کا ایک یہ ہے میدان ہے ہماری جو ایمان ہے اس کا ایمان ہے ایمان ہوگا میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پایا آپ کیا پوچھنا چاہتا ہوں میرا لگتا یہ اپنا جو حصہ ہے ہماری ایمان کو ان کے سامنے رکھنا ہے جو سوال کر رہے اس کو ہم لوگ ایکسپلین کرنا ہے اچھا یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اجازت دے جائے وہ جو بھونکنا چاہتے ہیں ان کو بھونکنے کی اجازت دے جائے نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو قتل و گارت گری کی دعوت دانے ایک موقع دیا ہے ہم تو بھائی ابھی اسی سٹریم کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قتل و گارت گری کے مخالف ہیں آ اوکی اوکی میں ابھی جڑا ہوں سن رہا تھا آپ سنی نہیں دیکھی نہیں آپ کو نہیں پتا میرے سن رہا تھا لیکن بیچ میں آپ کی بات یہ سبجک میں سن نہیں لیکن بہت سرے بھائی لوگ بہت ہی گصے میں گول رہے ہیں کہ دیکھیں دیکھیں ایک منٹ آپ کا نام جو بھی ہے تو گزار یہ کرسچن بھائی صاحب کہ دیکھیں ایک الہامی مذہب سے تعلق آپ رکھتے ہیں اور ہمیں تو آپ لوگ نہیں مانتے الہامی مذہب لیکن ہم بھی الہامی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور الہامی کتاب کے قائل ہیں آپ جس طرح سے آپ کے کچھ مقدسات ہیں آپ جیزیز کرائیس کو سن آف گار تسلیم کرتے ہیں اور آپ کے ہاں بڑی مقدس ہستی ہیں اس طرح سے ہمارے ہاں مسلمانوں رہتے ہیں اس چیز کو سنی سر نہیں صحیح ہے سر آپ کا بات تھی ہے لیکن جو خدا سن دیکھئے آپ کوئی شخص اٹھ کے یہ کہے کہ جیزیز کرائیس میں ہوں اور وہ کہے کہ جناب اب میں نازل ہو گیا ہوں اور جناب وہ اٹھی ساتھ ارکتے بھی کرے جنا کاریاں کرے شرابے پیئے جو اٹھے کام دنیا کے کرے اور یہ ساتھ کلیم کرے کہ جیزیز کرائیس میں میں ہوں کیونکہ آپ اس کو تسلیم کریں گے نہیں سر میں دیکھو سر پہلے بات کا جواب دے لیو پھر وہ کہتا میں مریم بھی ہوں کیا یوں مانتے ہو کرسی مانتے ہو بات کیسے ماننے سر سوالی نہیں اٹھ نا کیسا ماننے ہم لوگ ہاں بات سنو نا بات سر سر کیا بات نہیں کریں خدا کیا حوالے کر دیں گے خدا خود اسے ایک دن اس کی جو جو کرے جو بدنام کرے گا اسے خدا ہی دے گا اسے ٹھیک ہو گیا نا مطلب یہ کہ آپ کا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ جیز کرائیس کی کوئی توحین کرے تذلیل کرے تحقیل کرے تو آپ اس کو خدا کے حوالے کرتے ہیں یہ آپ کا قانون ہے آپ کے مذہبی قانون ہے یہی بات ہے نا بلکل 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 لیکن یہ دیکھئے ہمارا مذہبی قانون یہ نہیں ہے ہمارے ہاں ہمارے نبی کی کوئی تذلیل کرتا ہے تحقیل کرتا ہے تو ایک واضح ترین حکم مجود ہے کہ جو بھی کسی ایک نبی کی بھی وہ چاہے آپ کے جیز کرائیس کی کما کرو اس کو دنیا سے ختم کرو یہ ہمارا اسلامی قانون ہے ہمارا اسلامی قانون آپ کے جیز کا بھی تحفوظ کرتا ہے جو کہ ہمارے نزدیک ایک نبی ہیں اور اللہ کے بہت مقدس بندے ہیں تو گزارے یہ ہے کہ یہ ہمارا قانون ہے تو کم ہم ایک قانون کے لئے تو آواز اٹھا سکتے اگر قرآن کے اندر ہے خدا کے طرف سے ہے تو ہم لوگ کچھ نہیں بول سکتے لیکن مجھے میں کبھی بھی نہیں سنا میں کبھی بھی نہیں پڑھا میں تھوڑا پڑھا ہوں قرآن کو لیکن یہی بات ہے کہ آپ لوگ جناب صبر کر لیتے ہیں اور کس طرح ایک مجھے تو مطلب یہ کہ مریم کی تظلیل کر رہے توہین کر رہے وہ بندہ خود کہہ رہے اپنے آپ کو میں مریم ہوں یا وہ یہ گندی گندی باتیں کوئی مریم کی طرح منصوب کرتا تو پھر بھی آپ لوگ اس کو اپنی گود میں بٹھائیں نہیں نہیں کبھی نہیں کبھی انگلینڈ کے اندر بھی کینیڈا کے اندر بھی جرمنی کے اندر بھی امریکہ کے اندر بھی اور دیگر کرسچن کنٹریز کے اندر آپ اس کو بڑا تحفوظ دیں تو یہ بات ہے اصل میں کہ یہ بات آج تک محمہ بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف وہ کادیانی مرزی مرزا کادیانی خود عیسیٰ ہونے کا کلیم کرتا ہے خود جیزیز ہونے کا یسو ہونے کا کلیم کرتا ہے مریم ہونے کا کلیم کرتا ہے اور دوسری جانب آپ لوگوں نے ان کو اپنی گوز کے اندر بٹھا آکے رکھ ہے اوپر سے آپ یہ کہہ دیتی ہیں ہم نے یہ اللہ پر چھوڑا ہو ہے ہم ہی کچھ کرے سیر کیا ہوتا ہے ہم 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 انسان ہے خدا نے اس کو بنایا ہے خدا کچھ چل رہا ہے تو اس کی مرضی ہوگی اس کے سب سے ایک دن اس کو دے خدا ضرور دے گا یہ ہمارے ایک ہی نے اور سب لوگ کی سامنے دے گا آپ لوگ خود اپنے آتھوں سے توڑ کے کھاتے ہیں کے نہیں کھاتے نہیں روٹی الگ چیز ہے سر لیکن خدا چیز بات ہے مجھے کائنات بنانے والا ہے نا مجھے فالو کیجئے میرے سوالو کے چند جواب آت تو دے روٹی آپ خدا کھاتی سر تھوڑی بات ہے جو چیز ہے نا خدا سوالو کیجئے روٹی آپ خود بلکل بلکل کیا بلکل نہیں ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے کھاتے نا کوئی توڑ کھاتے جب روٹی کھانے کی باری آئے تو اس وقت تو آپ اپنے ہاتھوزے توڑ کے کھائیں اس وقت نہیں کہتے کہ خدا پر چھوڑا کوئی لکمہ خود ہمارے پیٹ میں چلا جائے گا تو روٹی شوٹی کھانے کی کمانے بات آتی تو اپنے ہاتھوزے کریں جب تمہارے جنسو کی بات آتی ہے تو اس وقت خدا پر چھوڑتی ہیں اچھے ابتماس سرزی خدا نے اس کو بھی جو کافر ہے جو ابھی گنے گار ہے اچھا بات سنو وہ کیا کشمیر میں دفن ہے کیا یہ سچ ہے کون مانتا ایسا کون مانتا ہے وہ مانتا مانتا ہے مرزا کشمیر میں ہے کبھی گئے ایک دن اس کو مو سے سچ نہیں وہ کہتا میں بتاتا ہوں آپ کو کہتا ہے وہ تو ٹٹی کا کیڑا ہے ٹٹی کا کیڑا دیکھا گئی آپ نے کون سا تھوڑا سوڑا ہوتا ہے یہ وہ ایک منٹ جی کرسچن بائی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے آ رہی سر آ رہ یہ ایک حوالہ میں ذرا دکھا رہا ہوں آپ مجھے بتائیے گا آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں مرزا غلام قادیانی شیطانی خزائن جلد نمبر گیارہ صفحہ دو سو اکانوے کے اوپر لکھتا ہے کہ حضرت یسو مسیح کا جو خاندان ہے نہائیت پاک اور متحر ہے یسو مسیح کی تین دادیاں اور نانیا زناکار قصبی اور تین یعنی رنڈیاں تھی جن کے خون سے یسو مسیح کا وجود سامنے آیا تھا مگر شاید یہ بھی خدایی کے لیے ایک شرط ہوگی کہ یسو مسیح جو تھا جیزیس کرائیس کا کنجریوں کے ساتھ ملان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ یسو مسیح کا جو ساندان تھا پورے کا پورا وہ سارے انہی کاموں کے اندر ملوث جدی مناسبت درمیان میں ہے ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک نوجوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے نفاق ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا اپنے بانوں کو اس کے پیروں پر ملے سمجھ لیں کہ ایسا انسان چال چلن کا آدمی ہوگا آپ شیطان کے طرف سے کام کر رہا ہے اس درطی پر وہ جو کام کر رہا ہے ہمارے ایمان کو توڑنے کے لیے ہمارے جو اندر خدا کی بات ہے اسے ہم سے دور کرنے لیا اسے باتیں لکھ کر ہماری ایمان کو ایک پر شیطان ہے شیطان ہے اس شیطان کی ایک اور شیطان سنی شیطان خزائن ہے جلد نمبر 11 اور صفحہ 29 کے اوپر یہ شیطان کیا کہتا ہے کہ یسو مسیح کی انہی حرکتوں حرکات سے یسو مسیح کے حقیقی بھائی آپ سے سخت نراز رہتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ یسو مسیح کے دماغ کے اندر ضرور کچھ خلل ہے یعنی ان کا دماغ خراب تھا یسو مسیح کا معذر اور وہ ہمیشہ شفاق آنے میں یسو مسیح کا بقائدہ علاج ہو شاید خدا تالا شفاق بکش جی کیونکہ جو پاکیزگی کو ناپاک کرتا ہے اس کو ہمارے آنکھوں کے سامنے اس کا سزاب ملے گی سر نہیں سر ایسا نہیں آئے جرور نزدیک ہے یہی تو نیچانی آئے جی نمبر نو صفحہ چار سو چوراسی کے اوپر یہ جو قیامت کے دن گڑ گڑائے کا وہ لکھتا ہے کہ یسو در حقیقت بوجہ بیماری مرگی کے پاگل ہو گیا تھا دیوانہ ہو گیا تھا مجنوع ہو گیا تھا جی فرمائیے ابھی ایسے لوگوں کو میں کیا بولتا نہیں ایک خدا کی ایک کچھ نا دنیا ہے دنیا ہے نہیں ابھی ہم لوگ اسے جواب دینا چاہیے سر ابھی ہم لوگوں کا فرض بنتا اسے جواب دینے کی ہمیں اسے مارنے کی نہیں اسے جواب دینے کی مارنے کی بات ہم کب کر رہے ہیں میاں کون مارنے برانے پہ آرہے ہیں صفحہ 220 کے اوپر وہ لکھتا ہے لیکن مسیح کی راست باز اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر کو اس پر ایک حضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی پاہشاہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر ملا تھا یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں جایہ کا نام حصور رکھا مگر یسو مسی ناصری کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے کسے اس نام کے رکھنے سے ماننے تھے مطلب یہ کہ یسو مسی جیز مسی جو تھا ماذ اللہ وہ شرابی تھا وہ دانی تھا وہ انتہائی گندے کام کرتا تھا جی دیکھو دیکھو ابھی ہم لوگ کیا کرے ہمارا دل تو بہت ہی تکلیف ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایسی کیسا ہو سکتا ہے ہمیں نہیں ہوگی ہمیں تو ہمارا مذہب کہتا بھی ہے بلکل صحیح ہے آپ کے بات لیکن کیا موے اُلگا ہوں ہم اپنے نبی کی توہین پر آواز اُٹھائیں صرف آواز اُٹھائیں اور یہ کہیں حکومت کو کہ اپنا قانون کے اوپر عمل دار آمد ہو جاؤ تم جو قانون بنائے تو کیا ہم مجرم ہو گئے نہیں نہیں آپ کو نہیں بول رہا ہوں جو سامنے آتے ہی نہیں نا ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے جو بھی اس کا جمعہ دار ہے جو بھی اس کا جمعہ دار ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کر رہے ہیں کل تاکہ تو وہ حیسائیوں کے نبی کی یا گوڑ کی توہین کرتے تھے سن آف گوڑ کی ہیں ہمارے ندیق تو وہ نبی ہیں تو آج انہوں نے مسلمان کے نبی کے اوپر بھی توہین کرنی شروع کر دی ہیں تو آرے ییشو کو آپ دیکھو آپ کی قرآن کی صاحب سے ییشو تو ایک پاک ہے اوکے اس دردی پر وہ ہی کلام اللہ ہے ایک بات بل رہا ایسے انسان کی ایک مینٹ ایک مینٹ صاحب مجھے ایک چیز بتائیے آپ چھوٹی سی اگر کل کو کوئی شخص آپ کی بہن بیٹی ماں کی عزت لوٹ لے تو کیا آپ اس کو خدا پر چھوڑ دیں گے کہ خدا اس سے بدلہ لے گا یا آپ قانون کا دروازہ کھٹ یا سر جی مجھے سوال کا جواب دیجئے گا فالتو کا میں جواب دے رہا ہوں دیکھئے پہلا میں کانون کا سیلپ لوں گا اگر کانون نے کچھ نہیں کیا تو اپنے ہاتھ میں لوں گا اس میں کوئی شکل نہیں کیوں لیں گے کیوں لیں گے کیوں 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 نہیں ہے کہ خدا اس چیز کا فیصلہ سنی سنی کیوں نہیں ابھی آپ کہہ رہے تھے وہی وہی میں کہہ رہا ہوں میں کانون کا سہارا لوں گا اگر کانون کچھ نہیں کیا تو میں اپنے ہاتھ سنی لوں گا ابھی آپ کہہ رہے تھے ذات کے بارے میں سر وہی تو اس کا جاؤ سنو سنو میرا میرا بیکی یا میرا بھائی یا میری بہن یا جو بھی ہے وہ خدا نہیں انسان ہے اللہ کا ایک جلیل القدر پیغمبر ہے تو وہی تمہیں پاک سیکشیت جو ہے سر میں وہی بول رہا سنی نا سنی نا میرا بات سنی نا آپ سنی 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 میرا بھی سنی نا تمہار نبی کو ایک عام انسان مانتے ہو کیا ایک عام انسان ہے اس میں کون سی بات آگئی یہ قانون کی بات ہو رہی ہے محبت چیز میں کچھ نہیں بول سکتا لیکن ان کو جواب دیجئے سوالوں کو جواب دیجئے قرآن کی حساب سے حدیث کی حساب سے جواب دیجئے ان کو مجھا بولنے کی جیدت ہے میں چھپ ہو گیا گزار یہ ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ میرے جب قانون کچھ نہیں کرے گا پھر میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لوں گا وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے جیزیز کی توہین کیوں کی یہ آپ کے جذبات ہیں ان کو بھی یاد رکھئے گا بولنا جائیے گا یہی تو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ دیکھ یہ قانون کو ہاتھ میں لینا تو بڑی دور دیکھیں یہ پاکستان اسلامی کنٹری ہے انہوں نے ان کو نان مسلم ڈیکلیر کیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق وات دالی چونکہ یہاں مسلمانوں کی حکومت اور یہاں کی اختیارات تھے مسلمانوں نے اپنے اختیارات استعمال کی یہ ایک قانون بنائی جہاں پر آپ لوگوں کے اختیارات ہیں آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے یہ سمجھ سے بالات رہا آئی تک کہ آپ نے ان کو تسلیم کیسے کر لیا اور پھر اس کے اوپر آپ کی گورنمنٹ نے نائی انگلینڈ گورنمنٹ نائی کینیڈا گورنمنٹ نائی جرمنی گورنمنٹ نائی امریکہ گورنمنٹ نائی دیگر جو ممالک ہیں جہاں کہیں کوئی رہتے ہیں یہ ان کے مراقب قائم ہیں نہ اسرائیل گورنمنٹ نے ان کے مراقب قائم ہیں تو آج تک آپ لوگ نے کوئی اس کے اوپر جناب کوئی نئی ایکشن نہیں لیا آخر کیوں کوئی قانون ہی بن جائے کم از کم بھئی ہم نہیں کہتے قانون آپ ہاتھ میں لیں کو قتل کر دیں گول یا مارے کوئی قانون تو بنائی ہے کوئی خدا کے ہاتھ میں ثابت ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں علم سے جواب دینا ہے نہ کی جگڑہ کر کے نا کی جبر دستی سے نہیں ہمیں ہمارے جو کتاب ہے اس کتاب کے ذریعے سے ہمارے زندگی جو ہماری جو بیہیوئر ہے نا بیہیوئر سے ہمیں اسے جواب دینا ہے نا پیار محبت دینا ہے لیکن کیا ہے ہم اس کے پر جبر سی اس کو روک پا کر کہ وہ سچ کبھی باہر نہیں آئے گی یہ جبر سی ہوگی اچھا یہاں پر تھوڑا سا رکھیے کہ آپ بعد میں بات کریے کہ آپ ادھری رہیے ٹھیک ہے میں آپ بولنے کا موقع دیتا ہوں اپنا مائک تھوڑی دیر خود ہی کر لیں سفیان سام موجود ہے جی سازم مزرم یہاں پر آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے صرف کا صرف سبق دینا میں نے آپ یہ تسہیل صرف کا صفحہ نمبر گیارہ کے اوپر سبق نمبر پانچ ہے ضمیروں کا بیان ہے یہ پانچوں ضمیریں آپ نے یاد کرنی ہیں یہ آپ کا صرف یہ ضمیر بدلتی مختلف صورتوں کے اندر یہ تو آپ نے یاد کر لی جائے ان کی تعریفیں اور ضمیر بس تعریف اور ضمیر یہاں پہ سمجھ نہ آئے گا تو کل آپ سمجھ لی ٹھیک ہے بھئی یہ بس آج آپ کا سبق ہے رٹائی لگانا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سب آپ جاری رکھ سکتے ہیں اور میں ابھی مجھے اجازت دیں آپ بات جائے سوازم مہترم جی 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 ایک پوئنٹ میرے ذہن میں آیا تھا ابھی گفتگو کے والے سے جی سوازم مہترم جس طریقے سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے تو ہین میز یہ بارتے لکھی ہیں تو ان عیسائی ملکوں میں یہ قانون ہونا چاہیے یہ اس میں داخلی نہ ہو اور پھر یہ وہاں پہ جا کے سفیان میاں یہ ہے کہ ان کو قادیانیوں کو کھڑا کیا تھا یہودیوں نے یہ یہودیوں کے پرموٹر ہیں یہودی چونکہ حضرتیس علیہ السلام کے دشمن تھے جیزیز کے یسو کے دشمن تھے انہوں نے کوشش کی پہلے سلیب پر لٹکانے کی تو عیسائی عقیدے کے مطابق تو یہ ہے کہ ان کو سلیب دے لیا گیا اور تین دن تک یا سات دن تک وہ قبر میں رہے تو بعد میں زندہ ہو کے آسمان پر چلے گے یہ عیسائی عقید ہے جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدات نہیں ہے تو اصل میں یہ یہودیوں کے کھڑے کیے ہوئے ہیں اسی لیے پھر یہودیوں نے اسرائیل کے اندر ان کو بہت بڑا مرکز کھول کے دیا ہائیفا کے مقام کے اوپر ٹھیک ہے نا تو ہائیفا کے مقام کے اوپر ان لوگوں نے ان کو مرکز کھول کے دیا تو اصل میں یہ یہودیوں کے پرموٹر ہیں اور یہاں پر ایک قانون ذہنشی کر لیں کہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے اس کو کنٹرول کر رہے امریکہ جو کہ سپر پاور انڈی ورلڈ ہے تو پورے امریکہ کی معیشت کو کنٹرول جو کر رہے وہ اسرائیل ہے یعنی انڈریکٹ حکومت پوری دنیا کے اوپر امریکہ کر رہے اور جب کہ انڈریکٹ پوری دنیا کے اوپر حکومت اسرائیل یہودی کر رہے تو یہ ممالک اس وجہ سے خموش ہیں کہ چونکہ ان کو پیچھے سے ان کے بابا جی اسرائیل کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ اسرائیل کی وجہ سے یہ خموش ہے یہ ہے صلی اللہ کہاں جی جو صاحب میر صاحب اپنا مائیک انمیوٹ کیجئے جی جناب کیا حال آپ سب کا ٹھیک ہے جی الحمدللہ کیا فرمائیں گے آپ اچھا میں سن رہا تھا آپ کی گفتگو گفتگو ہو رہی تھی ایک کرسچن کوئی تھا شاید وہ چلا گیا ہے اس سے یہ کہہ رہے تھے جی توہین جو کی ہے حضرت صلی کی یا یسوع کی جیسے وہ کہتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ کچھ حوالے پڑھ کے سنا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت سے یہ کہنا یہ جو گستاخی کی گئی ہے اس کا جو ہے وہ ہم حکومت کو کیوں نہ کہیں تو اس سلسلے میں سوال ہے کی گئی ہے وہ تو بالکل واضح اور صاف ہے انبیاء کرام پر بدکاری کے الزام آز اللہ استغفر اللہ بائبل آہ جی مائنڈ روستر صاحب چلے وہ کرسٹن کی بات تو چھوڑیں یہ سرے دس یہ تھوڑا سا ایک حوالہ ہے کہ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ پرمیشر ناف سے دس انگلی نیچے ہے سمجھ لیں یہ ناف سے دس انگل نیچے کون سی چیز ہوتی ہے بتائیں گے آپ ہاں جی یہ میں بتاتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے آپ میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے وہ بعد میں کیوں دیتے ہے ابھی کیا ہو گیا ابھی دی 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 میرے سوال کا جواب دے دیں پھر میں آپ کا پبند ہوں کہ میں سوال کر رہا آپ سے آپ نہیں دیتا جواب جناح تو میں کیوں آپ دوڑ جائیں یہاں پہ لینے کیا آئے ہیں آپ کو کس لئے کہ آپ آئیں اگر آپ پبند نہیں تو دنیا کے ہر مذہب کے پیش و اور ان کے خداوں کی توہین مرزے کار یعنی نے کی اسی وجہ سے ہندوز آج اسلام کی توہین کر رہے ہیں مرزے کار یعنی کی بغیرتیوں کی وجہ سے جب ان کے پرمیشر کو تم انسان کا ذکر کہو گے اقلی شرم کا کہو گے چلیں جی بھر گفت کو کی جی جو دیس جی جزا اللہ استاد مطرم میں ہمارے ساتھ اسلام اللہ بھئی موجود ہیں میں کو الکم کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام اللہ بھئی وبرکاتہ چل رہی مارتی مارتی پھر بعد میں آتا اس کے اوپر پیٹ سیاپا شروع کر لیتے ہیں یہ لوگ لہوری جماعت کے مدرس جو تھا ان کا عبادت کھانا وہاں دھماکہ ہوتا ہے ایک مرزئی دوسرے گروپ کے جو ہے اس کا بشروع دین کا گروپ وہ جو محمد علی کے گروپ میں کی مسجد پہ اٹیک کرتا ہے اس کے بیس پتیس آدمی مارتا ہے اور اس کے بعد کریڈٹ لینے بھی خود ہی پہنچ جاتا ہے تو اس میں اپنے جو لوگ ہیں کرتے ہیں اچھا اسی طرح جس نے دعویٰ کیا تھا انہوں نے اپنی جماعت سے نکال دیا تھا اسد شاہ کو جب وہ مارا گیا تو پھر گلے لگا لیا اس کو لے کر آگئے اچھا جو موسی تھا ان کا ڈاکٹر یہاں قتل ہوا پاکستان کے اندر پاکستان میں وہ اس کو دفنانا چاہیے تھا ان کو کیونکہ اس نے پیسے دیئے ہوئے تھے یہ ربوہ کے جو قتل ان کا چنا امنہ گر میں بشتی مقبرے میں دفن ہونا تھا اس نے اسے یہاں دفن نہیں کیا وہاں لے جا کر لندن لے گئے اسے مرزا مسرور صاحب وہ رکھ کے بیٹھ گئے یہ لاشوں کی سیاست کرتے ہیں یہ لوگ شروع سے پہلے مارتے ہیں پھر اس کے اوپر مالی مفاد لینے کے لیے یہ مرزا جو فیملی ہے وہ پہنچ جاتی ہے تو یہ ان کا وطیرہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ لاشوں کی سیاست کرتے ہیں یہ لوگ اور اس میں جب آدمی مر جاتا ہے اس کے اوپر امیر لینے کے لینے کاروبار شروع کیا ہوا ہے انہوں نے امیگریشن کی سمپتی لینے کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں مارا جا رہا ہے وہاں خود مارتے ہیں اور وہاں جا کر کہتے ہیں یہ دیکھیں مسلمانوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا خود بھی آج کی سٹریم میں بھی وہ ابھی شاہ صاحب میں جو دکھائی ہے کتنی تکلیف دے بات ہے تو یہ چیزیں مرضیوں کو خود بھی جو دوسرے ہیں مسلمان احمدی بھائی جو ہیں ہمارے جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کا نبی ہے یا وہ امام میندی ہے جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کم اس کم ان کو یہ تو پتا ہے نا کہ نبی کریم کو اندر سے بے شک نہیں مانتے ان کا ایمان ایک چیز کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں اسی کے اوپر دیکھ دو آج کی سٹریم میں جو چلائے گئے ہیں خاکے اس بد بخت نے بخت خود کرتے ہیں دوسروں کی فلان نے ایسا کر دیا تو یہ چیز ان کا جو مرزا تھا وہ بھی یہی کام کیا کرتا تھا یہ ساری فیملی ہی اسی طرح اور خود محفوظ رہتے ہیں مرواتے ہیں جو بیچارے بھولے بالے لوگ ان کے احمدی ہوتے ہیں وہ ان کو قتل کرواتے ہیں یا کافی چیزیں آپ نے ڈسکس کی یہ میں ایک دفعہ پھر تمام دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ آج کی سٹیڈیم کا ٹروپک شیئر کرتا چنو کہ یہ دیکھ لیں جی یہ ان کا اپنا لیٹر ہے ایک نوٹفکیشن جو انہوں نے جاری کیا ان کی اپنی جماعت نے یہ سرکولر کا نمبر موجود ہے یہ تمام ان کا لیٹر ہیڈ موجود ہے یہاں پہ لینڈن سے جاری شدہ اب یہ شخص جو ہے وہ ناظر ہے رہا امور آمہ کا سلیم الدین ابن رشید الدین اور کن وجوہات کی بنا پہ انہوں نے جماعت سے اخراج کی ہے کہ اٹھائیس مئی گڑی چھاؤو اور مارڈل ٹاؤن میں چھاسی ایم ڈیوں کی شہادت دہشت گردوں کی مالی معاونت اور رہنمائی کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوئے اٹھائیس مئی گڑی شہو اور مارڈل ٹاؤن میں جو چھاسی یا قادیانی مرزائی جہنم واصل ہوئے تھے ان کو مروانے والے یعنی ان کے قاتلین کی مالی معاونت اور رہنمائی کس شخص نے کی جو ناظر امور عامہ تھا ان کا پاکستان کے اندر اس نے پھر لاہور میں مرنے والوں کے کوٹے پر اس نے اپنے خاص بندوں کو بیرون ملک بھیجا پھر یہ شخص مالی بد انوانی کے اندر ملویس تھا اور قادیانی عورتوں کی عصمت دری کرتا رہا تو یہ ان کا کریکٹر ہے ان لوگوں کا کریکٹر جو خود کو روحانی جماعت کہتے خدای جماعت کہتے اصلی اسلام کہتے یہ ان لوگوں کا کریکٹر ہے خود اپنے بندوں کو مروا کے جتنا پروپگینڈا انہوں نے اس ٹائم کیا اس سارے ڈرامے کے پیچھے میرا مطالبہ یہ حکومت وقت سے کہ اس پورے کیس کی جو ہے وہ ری اوپننگ کی جائے اس کے بنیاد کے اوپر جو پروپگینڈا جن لوگوں نے کیا چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کیا گیا چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا گیا پرنٹ میڈیا پہ کیا گیا جو جو شخص اس پروپگینڈے کے اندر شامل تھا جس نے پاکستان کا نام خراب کیا اس واقعے کو بنیاد بنا کے جس واقعے کے اندر ملوث ان کا اپنا شخص تھا ہر اس شخص کے خلاف قانونی چارہ جو ہی کی جائے مرنے والے بھی ان کے اپنے مروانے والے بھی ان کے اپنے مارنے والے بھی ان کے اپنے تو بدنام پاکستان کیوں بدنام مسلمان کیوں یہ ان کی جماعت کا اطراف ہے کہ ان کا جو ناظر اعلیٰ ہے ناظر امور اعمی وہی ان کی عورتوں کی تعلق پھر رہا وہی ان کے پیسوں کی بد انوانی اس کے اندر گبن کر رہا اس کے اندر الزام مسلمانوں پہ کس بات کا وہی اپنے لوگوں کے ساتھ بد اہدی کرتا ہے کہ ان کے کوٹے کے اوپر دوسرے لوگوں کو باہر بجوار بیزے لگوا کے تو پھر مسلمان اور پاکستان بدنام کیوں ایک ایک اس ادارے چاہے وہ میڈیا کا ادارہ ہے چاہے وہ کسی بھی ملک کا میڈیا ہر ایک کے خلاف قانونی چارہ جو کی جائے جو جو اس پروپیگنڈے کا حصہ رہے ہیں انہوں نے خود اپنے لوگوں کو مروایا اور پاکستان کو بدنام کرتے ہیں یہ کہ پاکستان میں اقلیت محفوظ نہیں خود اپنے بندے مروا کے درامے بازی مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں پاکستان کے مسلمانوں نے مار یہ ان کا اعتراف نام ہے کہ وہ جو ان کے بندے مرے تھے ان انسیڈنٹس کے اندر وہ یہ خود مروانے والے تھے ان کو کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں تھا میری یہ درخواست ہمارے تمام قانون نافذ کر رہے والے اداروں سے کہ ان لوگوں کو پکڑ کے لائے جائے ان لوگوں کے خلاف قانونی ہر قانونی راستہ استعمال کیا جائے ان کو سزا دلوائی جائے جھوٹ بولنے کی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا پاکستان کا امج تباہ کرنے کی ہمارے ساتھ اسمان حمجد صاحب شامل ان کو ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمر میں نے بھی یہ بات کرنے سے خنزیر کے بچے کافر کے بچے بہت بہت کان دیانی ہوتا 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 ساہی وال سے بران کرتا ہوں یہاں پر ایک ہمارے بھی یہاں پر کہلیں کہ یہ دیا تھا وہاں پر جہاں سکر ان کا تو اسی طرح ہی ہے جو سے بھی ہے ایسے کلالی دیکھ کے اس کو ہم دیدہ دیں گے دیکھ اپنے انہوں نے اس کو اچھا بولیے گا اور کلیر بولیے گا جی آواز آرہی جی مائک نزدیک کر کے بولیے پلیز انہوں نے اس کو اپنی لڑکی انہوں نے مذہب کی لڑکی وہ انہوں نے اس پتہ نہیں واپس آگیا اس طرح تو یہ اسی طرح لالج دے کہ یہ حرام دے اس طرح لوگوں کو پیسے کا باہر کی موٹوں کے ویزوں کا لالج دے کہ یہ حرام دے جاتے ہیں اس طرح یہاں پر احمد گرافکس کے نام سے شاوپ ہے تو وہ 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 لڑکہ کام کرتا تھا کافی دیر کام کرتا رہا تو بعد میں بتا رہا کہ اس نے کام چھوڑا ان کے پاس چھوڑ گیا تھا وہ کادیانیت میں بلونگ کادیانیت سے کرتے ہیں وہ احمد گرافکس ہو ہیں تو وہاں پر بھی جو ینگ ینگ دڑکے ان کے پاس کام شکھنے ہاتے سے یہ گرافکس کا تو وہاں پر انہوں نے کیا کرنا کہ وہاں سے انہوں نے جو ان دوسر پرانے ملا دم چھوڑ کام ٹھوڑ گرا وہ ان کے کادیانیت سے ہی بلونگ کرتے ہوں گے تو ان کے صرف پتا کراتے تھے کہ یاد یہاں پہ کوئی دیکھوئی مائی پاس جو نینے درکے ہیں پتا دراؤن میں سے کتنوں کی شادیاں مہین کتنوں کی نہیں ہوئے تو اس طرح سے کر درکوں کو وہاں پر بکھے اتما لڑکیاں ہم تمہیں پیش کریں گے بیدے دیں گے پیس آ دیں گے پیس چینج کر رہتے ہیں پیسے کے سارے کافر لوگ بڑھ سب یہ بس وہ ابرزادہ برہ الفاظ کہ ہو تو یہ خنزید یہ اسی طرح کر گیا نو ڈاؤ آپ سے ہی کہا رہے تو یہ دو باتیں تھیں جو میں بتانی سے تو ایک تو ان کے پاس ایک ڈڑکا بہت پرانا کام کرتا تھا عمر بڑا عرصہ ان کے پاس کام کرتا رہا یہ آمد جافت سور یہ کادیانی ہے تو بعد میں پتا رہا چھوڑ کے برہا چلا جا رہا اور چلا گیا بعد میں پتا رہا گیا اس کی چھوڑ کے جانے کی وجہ بھی یہ تھی یہ ہی نکلی باقی آگئے جی جزا اللہ عثمان بھئی بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا بہت شکریہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سب ساتھیوں سے جس وقت آپ موقف دے رہے ہوتے ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں کوشش کیا کریں کہ اپنی آواز کو کلیر رکھے نمبر ایک کیونکہ جب آپ کی آواز کلیر نہیں ہوگی تو آپ کا جو پیغام آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں تک کلیر نہیں پہنچے گا مائیک اپنا صحیح رکھیں انٹرنیٹ کو ہنڈیڈ پرسنٹ چوکس رکھیں کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی اچھی اور بڑی ویلیڈ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں تک کلیر نہیں پہنچ پاتی صرف جزاک اللہ خیرہ بہت شکریہ ماشاء اللہ یہ اپنے ایک چیز بڑی اچھی شیئر کی ہمارے ساتھ حقیقت یہی ان کا طریقہ باردات ہے یہ لوگوں کو دعوتیں اسی طرح سے دیتے ہیں اپنے اندر شامل ہونے کی جزاک اللہ بھی آپ یو ٹیوب پہ تشریف لے جائے گا تاکہ مزید آنے والے ساتھیوں کے لئے جو ہے وہ سٹریم یارڈ پہ جگہ بنتی رہے ہمارے ساتھ ایک کرسٹین ساتھی شامل ہوئے جو قادیانیت کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں جوز صاحب جناب جوز صاحب مائیک اپنا انمیوٹ کی جائے جی بہت شکریہ آپ لوگ نے موقع دیا تھوڑی دیر پہلے میں نے سٹریم تھوڑی سی دیکھی آپ کی اچانک کھانا ہوئے رکھا کہ فری ہوئے تھے تو کوئی ایک اپنے آپ کو کرسٹین کہہ رہا تھا کوئی ایک بندہ آیا تھا انڈیا کا مجھے لگ رہا تھا شاید اس کی بات چیز سے یا انڈیا کا تھا یا بنگلہ دیش کا تھا میرے خیال میں میری آواز آرہی ہے جی آپ کی آواز کلیر رہے پہلی تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی ہم کرسٹین مسیحی نے کبھی بھی عیسائی نہیں کہتے یہ کرسٹین نہیں تھا یہ کوئی کادیانی مرضی تھا جو یہاں پہ آکے اور یہ کوئی ڈراما کرنا چاہ رہا تھا کہ مسیح اسو کے خلاف کبھی بھی بھی بات کی جائے تو اس کو ہم خدا کے حوالے کر دیں گے ہرگز نہیں ایسا بلکل نہیں مسیح اسو کے خلاف جو بھی بات کرے گا تو میرے جیسا کوئی غیرت مند ہوگا تو وہ پکڑ کے اس کے کبزے بھی ٹھوک دے گا ہم کیوں مرزا کا دیانی کے خلاف ہیں کیوں ہم مرزا کا دیانی کے خلاف بات کرتے ہیں کبھی بھی آج تک میں نے اسلام کے خلاف بات نہیں کی کیوں مرزا کا دیانی کے خلاف ہی بات کرتے بہت زیادہ شروع ہو گئے کیونکہ ہماری گیرت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ مرزا کا دیانی کو چھوڑ دیا جائے مرزا کا دیانی نے جس حد تک مسیح یسو کی توہین کی شاید ہی کی ہو میرے اگر ماں باپ کے خلاف کوئی بات کی جائے تو میں تب اتنا غزب ناغ ہوں اور اگر مسیح کے خلاف بات کی جائے تو میں غزب ناغ ہوں گا ہم مانتے مسیح نے ہمارے لئے نجات دی ہے اور وہ آکے یہاں پہ کوئی بغیرت قسم کا آدمی تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے حوالے کر دو ہرگز نہیں مجھے تو ایسے جو اپنے آپ مسیح ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسیح ہیں اور مسیح کی ذات کے لئے آپ کچھ کہ دو ایسے لوگوں کو کبھی آپ شادی پر بلائیں ان کو آپ صدر نشی نینا دی تو یہ رشتے دار یہ توڑ دیتے ہیں جب مسیح کی بات ہے تو یہ کہتے ہیں پہلی دو بات ہے کہ مجھے وہ لگی نہیں را کہ یہ کوئی کرسٹین ہے یہ کادیانی مرضی ہے کیونکہ ہمارے گروپوں میں بھی بہت زیادہ ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کرسٹین ہیں اور بعد میں ہمیں پتا ہے سلطہ کہ وہ کادیانی ہیں مرضی ہیں وہ کادیانی سے یہ گزارش ہے کہ ایسے ڈامے بند کر دیں کہ جس سے ہم اور زیادہ ہمارا دماغ خراب ہو اور ہم پھر کوئی ایسے کام کریں جس سے ان کو پہل زیادہ تکلیف ہو بس اتنے پیغام تھا میرا بہت شکریہ جزاک اللہ شکریہ جی جوزف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا یہی تو ہم اس کو بھی اسی طرف لے کے آ رہے تھے کہ ایک طرف آپ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں کرسچن ہوں اور حضرت عیسی علیہ نبی علیہ صلی اللہ سلام آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کے خدا شکریہ آپ کا بہت بہت جو نا وہ ہمارے چرچز کو جلا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لوگوں کو مارے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسیح کی ذات کے اوپر بات کرتے ہیں کہ مسیح کی ذات کو ہم نے کہاں تک مان ہو ہے ہم کو مسیح کو کچھ وہ نہیں مانتے کوئی چھوٹا مٹا کوئی نبی نہیں مانتے ہم اپنا سب مسیح کو مانتے ہیں اور مسیح کے خلاف کوئی بات کرے تو جی ہاں جی اس کو چھوڑ دو ایسا ہو سکتا ہے کبھی اب بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ کادیانی مرضی ہے میں تو اس کو کبھی بھی نہیں کہ یہ مسیح ہے یہ کادیانی مرضی تھا جی بلکل یہ موضوع ہم ہر چیز کر رہے ہیں کہ ایسا طریقے سے اچھے طریقے سے آپ لوگ بات چیز کریں اپنے دلائے لکھیں سامنے والا اپنے دلائے لکھیں جو آپ کا کیا موقف چاہیے میں نہیں ہونی چاہیے ہم تو اس کے اوپر بھی کام کرنے کیا اور کسی طریقے سے یہ ختم ہونی چاہیے میرا یہ ماننا ہے کہ جب مسیح اسو آئیں گے تو سارے جو معاملات وہ تیہ ہو جائیں گے لیکن مرزا کا دیانی کا مرزائیوں کا معاملہ یہ نہیں ہے مرزا کا دیانی نے کون سے ایسا مذہب جس کو نہیں چھوڑا ہم نے پچھلے دنوں سٹریم کی تھی ہندو کو بلایا تھا تو وہ تو تو مرزا کا دیانی کے حوالے رکھے تو اس نے کہ یہ سب جھوٹے ہم تو ایسی چیز نہیں مانتے جو مرزا کا دیانی مجھے نیند نہیں آتی میں کہ جا کے مسیح کو جواب دوں گا کہ جو مسیح کے خلاف ایسی باتیں کر رہا تھا میں نے اس کو کہہ چلو کوئی مسئلہ نہیں اور جب میرے خلاف اگر میرے ماں باب بات ہو تو میں پر پولیس ریپورٹ کر رہا ہوں اور جا ماننے والا ہوں مجھے شاید ہی کسی سے اتنی محبت ہو جتنی مجھے مسیح سے محبت ہے بغیرت قسم کے لوگ آ جاتے ہیں یہاں پہ اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ مسیح کو کچھ بھی بولتے رہا اور آپ کو چھوٹ ہے یہاں پہ یہی صورت اعلی اور یہی چیز ان لوگوں کے سامنے بھی رکھنے کی ضرورت تھی شکریہ آپ کا بہت بہت اپنا وقت دینے کا قیمت ہمارے ساتھ امیر حمزہ بھئی شامل میں ان کو ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آرہی ہے جی امیر حمزہ بھئی آپ کی آواز آج کے موضوع کے حوالے سے اور جو گفتگو آپ کے سامنے ساری جی جی میں اسی والے سے آرہاں کہ جو سانیہ ہوا یہ جو انہوں نے اپنے بندے خود مروائے اور مسلمانوں کو بدنام کیا اور پاکستان کا رونگ امیج کریئٹ کیا انٹرنیشنل لیول پر ہماری یونیورسٹی میں ایک لڑکی ہے وہ بھی اسی طرح کی تبلیغ کرتی رہتی ہے تو اسی والے سے بات چیز چھڑ گئی کہ تم لوگوں نے یہ کیا تم لوگوں نے وہ کیا کچھ چیزیں تھی میرے پاس جو اس کے سامنے میں نے ہائیلائٹ کی تو الحمدللہ کافی لوگوں نے اس پہ لان تان کیا کافی لوگوں نے اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے جو اس چیز کے حوالے سے تھے ان کا طریقہ واردہ اتنا گندہ ہے تو جب یہ ساری بات چیز ہوئی تو اس نے مجھے کہ نمبر دیتی ہی تو مجھے رات کو دینر پہ ملو تو میں نے کہا بی بی جو بات کرنی ہے سرعام سب کے سامنے کرو یا ایک بنچ کر لیتے ہیں یونیویسٹی میں جو معاملہ ہوگا اس چیز پہ بات کی جائے گی تو اس واقعے دیا تو اس واقعے کی حقیقت چند دن کے بعد ہی کھل کے سامنے آ سک تھی جو بات یں تھی میں اس کے سامنے رکھیں تو اس لڑکی نے بات کرنا مناسب نہیں لیکن میں کر لیتا ہوں کہ اس لڑکی نے میں اپنی بات کا پہلے اپنی جو بات کروں گا میں خود عزیمہ دار ہوں سننے دیکھنے والے اس چیز کو نوٹ فرمال میں خود ذمہ دار ہوں اپنی بات کر تو اس لڑکی نے کہ جو چاہو تمہیں دے سکتے ہیں جو چاہو جس طرح بھی کسی بھی لڑکی پہ ہاتھ رکھو تمہیں وہ بھی دیں گے سارے معاملات کریں گے تم مجھے چند اپنی ان کی سازش تھی مسلمان عقوبت نام کیا جائے تو جس کا آج پوری دنیا بھی جانتی ہے کافی لوگ جانتے بھی ہیں کافی لوگ نہیں بھی جانتے باقی میں یہ ہی کہوں گا کہ باقی سب دو اس چیز کو سیریسلی تناظر میں لیں علمیہ یہ نہیں کہ ہم کیسے چلیں علمیہ یہ ہے کہ یہ کس طرح پاکستان کے گدار ہیں پاکستان سے کسی نفرت رکھتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام انٹرنیشنل لول پر خراب کرتے ہیں باقی جزاک اللہ وقت دینے کا عمر بھئی اللہ تعالی سب کو خوش رکھے اسلام علیکم وعلیکم السلام رحمت اللہ برکاتو جزاک اللہ امیر بہی بہت شکریہ اور کافی اچھی آپ نے چیزیں ہمارے سے شیئر کی بہت سارے معاملات ہمارے سامنے ایکس قادیانی ہمارے جو ساتھی ہیں مسلم ہیں ان کے ثروع ہمارے سامنے آتے ہی رہتے ہیں کہ یہ کس طرح سے تربیت کرتے ہیں اپنی کر رہے ہم آپ کے سامنے پروف رکھ رہے ہم نے اس کو آپ کی سلسلہ جماعت سے خارج نہیں کیا آپ کے سلسلہ جماعت نے خارج کیا اور کن بنیادوں پر کیا بشیر خان صاحب اپنا مائک میوٹ رکھی گا میں موقع دیتا ہوں آپ یہ آپ کے سلسلہ جماعت نے اس کو خارج کیا اور جن بنیادوں پر کیا یہ آپ کی جماعت کی بنیادیں ہلانے کے لئے کافی ہیں ہم آپ کو یہ بات کہتے ہیں تو آپ کو بہت بری لگتی ہے یہ آپ کی جماعت آپ کو بتا رہی ہے کہ اس شخص کے اندر یہ کریکٹرسٹکس موجود تھے اور جیسے کہ آمیر پنجم اس کے برابر کی شخصیت تھا مرزا مفرور یہ تھلیفہ بننے سے پہلے اس کے برابر کے عدے پہ کام کرتا رہا تو یہ سلیم الدین کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھا جب اتنے بڑے بڑے عددار داروں کہ یہ کردار ہے آپ لوگوں کے کردار کیا ہوں گے ابھی بھی وقت آیا کادیانیوں سوچ لو کل کو یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ واپس لوٹ کے نہیں آئے گا جی ایوب بھائی کیا فرمائیں گے آج کی سٹریم کے حوالے سے جی گستا رسول پر بے شمال لعنت ہو لبائک 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 یا رسول اللہ فدا کا یا رسول اللہ من سب نبی یا فقت لہو جی میرے کو جو کل کی شٹریم جو میں نے آدھی لائیب دیکھی تھی تو آدھی جو میں نے آس دیکھی تو اس میں میرے کو بتانا تھا کہ کنجیر نے کتاب لکھی تھی شاجی جو دکھا رہے تھے اور فرید بھائی پڑھ رہے تھے اس میں فرید بھائی کا ساتھ جیان نہیں گیا اس نے قرآن پاک کی چار آیتوں کا ترجمہ لکھ رکھا ہے اور بہت ہی مطلب کی ان ترجمہ کا بلکل غلط لکھ رکھا ہے اور بہت غلط وہ کہنا چاہتا ہے جو اس میں بتا رہا ہے اور قرآن پاک کی سورت نمبر تری پن آیت نمبر انیس بیس اس کا اس آیت نمبر باون تری پن جی ایو بھئی مجھے ایک چیز بتائیے گا آپ کا تعلق ہندوستان سے جی آپ کو ہندی پڑھ نہیں آتی ہے بقائدہ جی جی صحیح پڑھ لیتے ہیں جی بالکل اگر یہی جو کتاب ہے اگر آپ کی ذمہ داری لگائی جائے کہ آپ کو یہاں پر دکھائی جائے بتانا جاتا ہوں تو شاہ جی نے رابطہ کیا تھا اس والے سے جی جی تو اس کی جو کتاب ہے اس نے یہاں پہ تو قرآن پاک کی آیتیں لکھیے اوپر انہیں صرف بقواسات لکھیے اور عجد خزیجہ رضی اللہ تعالی انہوں کی شان میں گستا کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہیں گستا کی لکھتی ہے اور مطلب کی پوری بقواسات بھری ہوئے بس یہ کچھ ایک جگہ انہیں قرآن پاک کی ترجمہ لکھ رکھا ہے اور اس حوالے سے یہ بتانا ترجمہ لکھ کے یہ کہہ رہا گی یہاں پہ یہ چیز کہی گئی ہے یہاں پہ یہ چیز کہی گئی ہے اور دو چیز انہیں اپنی طرف سے گھڑتی جی جی یہی وجہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی ہمارا ایسا ہندوستانی مسلمان بھائی جو ہدی پڑھ سکتا ہو وہ ہمارے ساتھ شریع کو تو وہ ہمیں یہ آیات کے حوالے سے جو اس نے بقواسیات اپنی لکھی ہیں اپنے معنی اور مفہوم پہنائے ہیں قرآن پاک کی آیات کو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکے کیونکہ ہم تو ہندی پڑھنا نہیں جانتے تو ہمیں نہیں معلوم اس نے کیا غلط مفہوم اور تعویلات اس کے ترجمے کے اندر کی ہیں جب آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں گے تو قبلہ استاد محترم خود عالم دین ہے تو قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر شیئر کریں گے ہمارے ساتھ تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو اس کی غلط اور باطل تعویل ہے وہ ہم مسلمان یہ پیغام ہمارا پہنچ جائے گا کہ یہ باطل تعویل ہے اس کا اصل ترجمہ مفہوم یہ تھا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ عزواجل جو ہے وہ آپ یہ احمد بھائی سے رابطہ کیجئے گا نمبر میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیا تھا اس کو سیف کر لیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر پھر جو ہے وہ مزید پروگرام کریں گے جس کے اندر اس نے جو بقواسیات کی ہے نا قرآن پاک پہ اس کا ذرا اصل مطلب اور مفہوم ہم دونوں لوگوں کے سامنے جو نا وہ رکھ سکیں جزاک اللہ عیوب بھئی ہمارے ساتھ ایر خان سب شامل ہوئے انڈیا سے ان کو ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم بھائی سوال سلام جی جی ایوب بھئی اب کیجئے گا سوال کیجئے جی 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 ایر خان سب ایک منٹ رکھئے گا یہ عیوب بھئی نے ایک سوال کرنا وہ سوال کر لیں تو پھر انشاءاللہ میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں جی جی ایوب بھئی آپ کیجئے سوال یہ جو کتاب ہے اس کو پوری پڑھنی پڑھے گی جی اس میں جو قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے اس کی باطل تعویلات ہے کوشش ہم یہ کریں گے کہ صرف اس تک رہیں باقی اس کی وقواسیات کے اوپر ہم کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں قرآن پاک کا صحیح مفہوم لوگوں کے سامنے رکھا جائیں تاکہ یہ جو گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے نا ایک تو وہ مذہبی انتشار پھلانے کی پھر اسلام کا ایک نیگٹیو امیج دینے کی کسی دوست کا مائی کون ہے ایر خان صاحب کا میرے حیال سے مائی کون تھا جی جزاک اللہ تو وہ نیگٹیو امیج کلیر کیا جا سکے جزاک اللہ یو بھئی آپ پرائیویٹ چیٹ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا جانے سے پہلے کیونکہ میں اگر پڑ نہیں پاؤں گا میں اوپر بھی نہیں پڑ پایا جی جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں بلکل حضرت میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں اسی لئے میں نے آپ سے عرض کی نا کہ صرف قرآن پاک کی آیات تک رہیں گے باقی اس کی بقواسیات پر نہیں جائیں گے جی آپ پرائیویٹ چیٹ دیکھ لیجئے گا ایک دفعہ جی ہمارے ساتھ ایر خان صاحب شامل ہے ان کو میں ویلکم کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ایر خان صاحب وعلیکم السلام بھئی مرائیت کے اختلاف کوئی علمی اختلاف نہیں یہ ایک سادشی شروع میں میں آیا تھا پھر تول دیل کے لئے وہ بات جو چل رہی کم بخت کی ہمارے پاس بھی ہمارے بھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ بللہ یہ کہتے ہیں یہ بھائی وہ جو کہہ رہا تھا کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ کہتے ہیں بہت جگہ کہا ہے اور یہ مردہ قادیانی گوہ محمد رسول اللہ کہنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کا استخفاف اس معنی میں ہے کہ مردہ سو مغربہ پشاپ کرتا تھا اگر مان لے تو یہ تصغل وہاں بھی ہوگا جلی مرودی سو مغربہ پشاپ کرتا چانک وائن پیتا ہے دائیں ہاتھ سے لکمہ نہیں لے سکتا نماز میں وہ جو قیفیات ہے میں یہاں کیا بتاؤں اس کے ملہی دین آکے تبرک حاصل کرتے ہیں اگر جیس کو محمد رسول اللہ یہ منواء لیں گے تو حضور صلی اللہ کی شخصیت کا کیا تاثر ہو جائے گا یہ سادش کے ساتھ محمد یہ کسی حضور کے نشہد مولا ابو رسول نجوی نے کہا ہے حدیث سولتون النبوت المحمدی حدیانیت نبوت محمدی کے خلاف ایک بغاوت ہے صحابی بنا لیا اہل بیت بنا لیا اس کی بیوی محمد محمد ہو گئی کہ خود محمد رسول اللہ کے منطب پہ اس کو بیٹھایا تو یہ اور جو یہ کہہ رہا تھا وہ ایک ان کا یہ آپ جمع تیجئے تو بہت کچھ کا حضور بھی ہیں کہہ چکے ہیں یہ دنیا گستاخ تزین لوگ ہیں بھائی کسی میں کہا ہے کہ ایک ہاتھ میں جوتا ہو ایک ہاتھ میں دلیل ہو تب ان سے بات کی جائے جزا کر اللہ جی جزا کر اللہ یار خان صاحب ماشاء اللہ آپ نے چیزیں شیئر کر دی ہیں بلکل یہی صورت حضرت کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر اختلافات ہیں ہمارے ان کے ساتھ اور یہ معاملات ہی ایسے ہیں اور اب تو وقت کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کے خلاف یا ان لوگوں کے اگینسٹ ایک پراپر قانونی چارہ جو ہی کی جا سکتے قانونی طور پر قانونی طریقوں سے جا رہا ہے ان کو لگام ڈالی جائے کیونکہ یہ اب کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے اور ہمارے آقا مولا محمد مصطفی کی جو ذات والا ہے اس سے تو ہمارا تعلق ایسا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں تو اس پہ تو ہم کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں کوئی اپنا یہ جرم کرے باخبر کرے عوام کو بھی باخبر کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ ہمارے تعلق یہ ہے جہاں خاندیان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری اصلیت کو جاننے والا کوئی ہے وہاں سے رفو شکر ہو جاتے تبلیغ بند ہو جاتی ہمارے آپ کے سکول وں میں کالج وں میں ان کی تولیاں رہتی ہیں اسکول کالج میں پرنے والے بچوں بچیوں کو بھی خرم جائے جائے کہ ان کے حقیق اقائد کیا یہ ہیں کون اور عوام کو بھی جہاں خاص طور سے یہ ہوں اس کے اعتراف میں عوام کو ان کے اصلی اقائد بہت کچھ ہے پمفلٹ بنا بنا کے ان کی کتابوں سے آپ پہنچائیے سب کو عوام کو معلوم ہو جائے دور جائیں گے صورت نہیں دکھائے گا جی جزا کر اللہ شکریہ بہت بہت آپ کا تشریف لانے کا اور ہماری رانمائی فرمانے کا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی بڑی ماغرت کے ساتھ یہاں پر ایر خان صاحب سے میں یہی پر ان کی ایک بات پر ایر خان صاحب مائیک انمیوٹ کر کے بتائیے گا وہ بھی آپ نے ایک بات کی مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی ایک ہاتھ میں کیا ہو تو تب مرضی سے بات کرنی چاہیے کیا کہہ رہے صاحب ایک ہاتھ میں دلیل ہو ایک ہاتھ میں جوتا آپ مجھ سے قسم اٹھوا لیں یہ جوتا کھانا پسند کریں دلیل نہیں پسند کریں جزاک اللہ خیرہ جن کا تعالیٰ ہے ایک صاحب نے کہا بتایا بہت پہلے کہا تھا کہ اگر قادیانی سے کہو کہ ہم اقبال میں چھپا دیں در جوتے تم کو مار رہیں گے اقبال پچاس دو سو مال لیکن اقبال رہو چپا دے جی ززاک اللہ شکریہ بہت ہمارے ساتھ محمد عبد شامل ہے ان کو ویلکم کرتا ہوں ویلکم السلام ورحمت اللہ وبرکات عمر بھائی میری واز آ رہی ہے جی عبد بھائی آپ کی آواز کلیر ہے کوشش کیجئے گا کہ مختصرا جو آپ کا پیغام ہے سٹریم کے حوالے سے جو کمنٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیجئے گا کیونکہ سٹریم کا آخری آدھا گھنٹہ ہے اور کوشش ہمارے کرنی گئے میں مخصر بات نہیں کروں گا مذہرد کے ساتھ آپ مجھے آج آپ ٹائم دیں گے اور جب تک سب لوگوں کی بات پوری نہیں ہوگی آپ سٹریم ختم نہیں کریں گے مذہرد کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا میں سب سے پہلے تو قادیانی کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کو آج پتہ لگ گیا ہوگا کہ قادیانی اور مسلمان دو علیہ دا علیہ دا مذہب ہیں دو علیہ دا علیہ دا جماعت اور قادیانی کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں جو ان بغیردوں نے اور خنزیروں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ کے خاتے پیش کی ہیں بتائے ہیں لوگوں کو دکھائے ہیں کہ سبق دینے کے لئے جب مسلمان تمہیں سبق دیں گے تو تمہیں پتہ لگے سبق ساڑھے تین ماہ سے جب سے پاکستان ازاد ہوا ہے ان لوگوں کے ہم ظلم و ستم اور سب ان کی بغیرتیاں اور غلط کلمات ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ قادیانی جو مذہب پر بیٹھ کے چینل پر بیٹھ جو باتیں کرتے ہیں اب یہ کس مو سے کہیں کہ ہم خاتم النبیین پر یقین رکھتے ہیں کوئی غیرت مند قوم اپنے نبیوں کی وہ نہیں کرتی اس طلعہ گستاخی نہیں کرتی یہ بے غیرت وں گی اس کے لیے ہم لوگوں کو جاگ نہ پڑ نا ہمیں چار لائن لکھنی پڑ گی پھر جا کے کوئی ایکشن ہوگا اور جس کو جو ان کو نہیں پکڑ سکتا ان کے گریبان کو وہ کم از کم یہ تو کر سکتا ہے کہ گوگل کھولے اور تمام جتنے عہددار ہیں ہمارے پاکستان کے محکموں کے ایمیل ایڈریس مل جاتے ہیں صرف ہم چار لینے بھی لکھیں گے تو وہ بھی بہت ہوں گے کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے اور اسلام ہی تاب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنی جانوں سے بڑھ کر اپنے مالوں سے بڑھ کر اپنے ماں باپ وقت ہے یہ تو اس چینل پر بتایا جا رہا ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے لوگوں کو بتانا کہ قادیانیت الگ ہے مسلمان الگ ہے اسلام الگ ہیں اور آپ میر بانی ہے آپ سے التجاہ ہے کہ آپ ان کی پرڈکٹ کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ جہاں سے نکلے ہیں وہیں گز تو کیا مو دکھائیں گے کہ آپ کے سامنے اچھی چیزیں پیش کی گئی ہیں جس کو دیکھ کے بھی آپ خموش تماشا بنے رہے اور آپ نے دو لفظ بھی نہیں لکھے نہ بولے آپ کوئی جو ہم لکمہ کھا رہے ہیں وہ سرکار کا صدقہ کھا رہے ہیں اگر وہ گرانہ نہ ہوتا تو ہم کچھ بھی نہ ہوتے دنیا میں بھی نہ آتے اللہ کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا گر ہمارے سرکار صلی اللہ وآلہ 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 کو اللہ پاک پیدا نہ فرماتا تو جو کمنٹ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے ان کو چاہیے کہ وہ آپ ایکشن لینے کا وقت ہے کم از کم جتنے لوگ سٹریم میں سنتے ہیں یا کمنٹ میں کمنٹ کرتے ہیں تو یہ کمنٹ آپ ایمیل میں بھی کر سکتے ہیں گوگل پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی آپ صبر کی بہت ہاتھ دو گئی ہے پانی سر سے اوپر گزر گئے آپ کتنا آپ برداشت کریں گے جیسے عمر بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر ان کی ماں بین بیٹی کے ساتھ یہ کیا جائے تو کیا وہ چھوپ رہیں گے تو انہوں نے کیا جواب دیا ابھی جواہی تھے کہ میں پہلے قانون کا سہارہ لوں گا اس کے بعد میں خود ایکشن لوں گا قانون اپنے آت میں لوں گا تو پہلے آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ قانون کا سہارہ لیں اگر قانون کچھ نہیں کرتا تو اس کے بعد اس کے اور بھی حال ہیں بہت زارے ہماری بھی یہی کوشش ہے عوام الناس کو اس حوالے سے اویر کرنا کہ قانونی راستے ہمارے پاس کون کون سے اصل سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عوام کو معلوم نہیں کہ وہ کون سے قانون راستے ہیں جو ہم استعمال کر سکتے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی عوام الناس کی رہنمائی کریں گے اور جیسا کہ شاہ صاحب نے کس طرح سے اپنی کمپلین ریجسٹر کروا سکتے تو انشاءاللہ جب یہ طریقہ کار عوام الناس کو پتا چلے گا اور عوام الناس کی ایک تعداد ہمارے ساتھ مل کے وہ اپنی کمپلین ریجسٹر کروائے گی تو یہ جتنے فتنے پرور لوگ ہیں فتنے پھیلانے والے لوگ عمر بھائی اگر اداروں کے نوٹس میں اب ایک منٹ اداروں کے اگر ہم نوٹس میں نہیں لائیں گے تو ہم اپنا حصہ نہیں ڈال رہے کسی سے ہم تب یہ ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا جب ہم نے خود کچھ کیا ہو یہی چیز تو اپنی عوام کو ہم نے سکھانی ہے کہ ہم اپنا حصہ صحیح طریقے سے کیسے ڈال سکتے ہم آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلی 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 کی نموس پر پہرہ کس طریقے سے دے سکتے ہمارا رول کیا ہے یہ جو پروگرام ہوتا ہے ہمارا صرف بات چیت کرنے کے لئے نہیں ہوتا یہ ہمارا ہوتا ہے پروگرام کہ ہم ایک دوسرے کی تربیت بھی کریں بہت قانون ہیں ہر ملک کے اندر قانون موجود ہیں ماشاءاللہ بابر بٹ بھائی نے بھی بڑی ایک پیاری بات کی تھی کہ اب کینیڈا کے اندر بھی ایسے قانون موجود ہیں کہ آپ ہیٹ سپیچ نہیں کر سکتے اور ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی تھی اس کے اپنے مردہ صاحب کے حوالے اس کے سامنے رکھے تھے اور جو ہمارے مسلم ساتھی تھے جو اس سے بات کر رہے تھے انہوں نے کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کیا تھا لیکن اس بیغیرت نے بیغیرت کی تو ہم یہ ان کے سامنے رکھ سکتے لیکن ان کے سامنے وہ کون پریزنٹ کرے گا جو وہاں پہ موجود ہمارا مسلمان ساتھی ہے اسی طرح پاکستان کے اندر ہم ہماری حکومت سے ریکویسٹ کر سکتے کہ اس کیس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر لے کے جایا جائے لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اپنی کوشش کریں ہم خود کوشش نہ کریں اور ہم یہ امید کریں کہ لوگ کر دیں گے لوگ کیسے کر دیں گے ہم کسی سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کر کیوں نہیں رہے ہم نے خود کیا کیا ہمارا کیا رول ہے سوال تو پہلا یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے سوال سب سے پہلے تو یہ اٹھے گا نا کسی دوسرے سے سوال پوچھنے سے پہلے تو یہ چیز ہم نے عوام کو سکھانی ہے اس طرف لے کے آنا کہ ہمارے پاس حق کا استعمال کرنا یہ قانون نے ہمیں حق دیا پاکستان کے قانون میں یہ بات موجود ہے یہ ہمارا قانونی حق ہے اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے وہ ہم نے عوام کو سکھا دیں نہ کہ ہم عوام الناس کو ایک غلط راستے کی طرف رانمائی دیں ہم تو یہ ہی عوام کو سکھا رہے ہیں کہ رائٹ وے کسی چیز پر ریاکٹ کر رائٹ کون سا صحیح راستہ ہے جس راستے کے دروہ آپ اپنا حق حاصل کر سکتے قانونی راستہ دکھانا ہے جزاق العابد بھئی ہمارے ساتھ کاشیف بھئی موجود ہیں وہ کافی دیر سے بات مبشر کے اوپر جس نے یہ گستخانہ خاکے بنا جرت کی اللہ تعالی عزو و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عزو و جل اس کو جلد و جلد نیست و نابود فرمائے اور اگر بابر باچ صاحب سن رہے ہیں تو میں اسے گزارش کروں گا کہ وہ جس لنک پہ اوپر گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اس کی کمپلین کریں وہ لنک ہمیں بھی دیں اور ہم بھی بزاتے خود سارے ختم انبوت کے مجاہد جو ہیں وہ باری باری اس کے اوپر اس کی کمپلین کریں تو انشاء اللہ تعالی عزو و جل اس کے اوپر یہ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے اور اس کو چھڑا میری ڈاڑی کو دیکھ کر جو سیکیورٹی والا تھا اس نے ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے اور جب میں سکریننگ مشین سے گزرا مشین نے آواز بھی نہیں دی نہ ریڈ لائٹ جلی پھر بھی اس نے میری تلاشی لی میں نے اس کو یہ کہا کہ تو نے میری اور یہ انگلائن میں اپنا کیانیڈا میں کافی عرصے سے یہ قانون ہے انشاءاللہ اللہ باور باور سب اگری پروگرام سن رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی میں اپنے گروپ میں بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لنک شیئر کریں تاکہ ہم اس لنک کے اوپر جا کر اس گستاخی کو باور کروائیں کہ اس نے غلط کیا اور معافی مانگنے پر مجبور کریں اچھا دوسری بات یہ تھی کہ استاد محترم کی تربیت کا اثر میں اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جو اکثر یہ پوچھتے ہیں مجھ سے کیسے معلوم پڑھتا ہے کہ یہ کادیانی کی آئیڈی ہے یا یہ بات سے ہی تک کیسے بتا لگ جاتا ہے کہ یہ کادیانی بول رہا ہے یہ totally استاد محترم کی تربیت کا اثر ہے سب سے پہلی بات یہ جو آج ایک وہ جو کرسچن کی آئیڈی سے جو بندہ آیا تھا جس کا سٹائل تھوڑا اینڈین اور بنگاری ٹائپ لگ رہا تھا جس کو عمر بھائی نے کنفرنٹ کیا پھر پہلی بات یہ کہ یہ بندہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے اتنی آدھے گھنٹے میں اس کو study کیا یہ بندہ کادیانیوں کے کہنے پر آیا تھا کادیانی اس بندے نے اپنی گردن اپنی کندہ دیا اس کندے کے اوپر وہ سلیم میر مائن ٹروسٹر جو ہے اس نے رکھ بندوق چلائی اب آپ یہ دیکھیں آج کی سٹریم کے مطابق آج کی سٹریم کے جو ٹائٹل ہے اس کے مطابق اس کادیانی سلیم میر نے کوئی حرکت نہیں کی کوئی بات نہیں کی اس نے سیدھا آتی اس بندے کے کندے پر بندوق رکھی اور چلائی بھی اس بندے کی طرف اچھا دوسرا یہ آپ نوٹ کرتے جائیں کہ یہ جو کادیانی کلٹ ہے اس کو بنانے میں کرسٹنز کا بلا ہاتھ تھا اور کرسٹنز نے ہی ان کو ساتھ دیا تھا اور کرسٹنز ابھی بھی کئی کافی سارے کرسٹنز یہ اپنے جو جزو بھائی آئے تھے ان سے معذرت کے ساتھ ابھی بھی کافی سارے کرسٹنز جو ہیں وہ کادیانی کے ساتھ ہیں تو اب آپ نے نوٹ کر لیا دوستو یہ استاد محترم کی تربیت کا حصہ ہے جہاں سے پتا لگا کہ یہ اچھا جیسے ہی سلیم میر نیچے اترا اس کو استاد محترم نے کی کا اٹھ کیا نیچے آپ جیسے سٹوڈیو میں دیکھیں گے تو بہت سی ڈی 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 ایک دن سے ڈی انہوں نے آکے ادھر ادھر دھیان بات شروع کر دیا ابھی انہوں نے دو ساتھی روزانہ کیانے والے جتنے ساتھی ہیں جو خط پہ نبود کے مجاہد ہیں دھیان رکھا کریں ان چیزوں کا فورا سے آپ باقی یہ جو گستا خانہ خانہ ہیں ان کے متعلق میں خود بھی بزاتے خود بھی اصطاد مہترم سے اجازت لے کے وہ لنک یہاں پر شیئر ضرور کروں گا جو جہاں پہ ہم یہ اس قانون کے مطابق کہ وہ ہمارے دین کے متعلق ہمارے متعلق ہمارے نبی کے متعلق کوئی غلط بات کوئی کہہ نہیں سکتا کسی کو اتنا رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کے دینی معاملات میں دخل اندازی کرے جزا اللہ خیرہ عمر بھائی بہت شکریہ جی جزا اللہ خیرہ کاشی بھائی بہت شکریہ آپ کا یہ میسیج دینے کا اور انشاءاللہ اس کے اوپر لنک پروائیڈ کر دیے جائیں جن لنک پہ آپ نے کمپلین کرنی ہے بلکہ اس کو کمپلین کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے جزا اللہ کاشی بھائی اور میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی بات کریں ایک تو مختصر بات کیجئے گا اور دوسرا کوشش یہ کیجئے گا کہ بات کرنے کے بعد آپ یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں کیونکہ مزید آنے والوں کے لیے سٹریم یارڈ پہ جگہ نہیں بجتی تو مہربانی یہ کیا کریں آپ یوٹیوب پہ تشریف لے جائے کریں جب بات کر لیتے کیونکہ پھر یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ کک کیا جائے سٹوڈیو سے جی ہمارے ساتھ بشیر خان صاحب شامل ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں دو تین باتیں کرنی تھی ایک تو جو کاشو بھائی ہیں مختصر رکھئے گا کیونکہ ٹائم سٹریم کا جو ہے نا وہ گیا یہ وہ ہو گیا اور نیچے ہی وہ ثبوت آجائے وہ جو لیٹر ہے جو انہوں نے لندن والا لیٹر ہے وہ نیچے آجائے اور یہ پتہ چل جائے اور تصویر بھی آجائے کہ یہ بندہ پکڑا گیا ہے چھوٹا سا کلپ میں آگے ایک ایک منٹ کا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے سٹریم ہوتی ہے لنبی اور یہ مخصوص لوگ دیکھتے ہیں آپ یوٹیوب پہ موجود ہیں جی میں یوٹیوب پہ موجود ہوں تو یہ ذمہ داری آپ خود کیوں نہیں لیتے میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا چھوڑا چھوڑا کر تو میں بھی میں آپ سے ارز کرنے لگا تھا کہ کل بھی یہی ارز کی تھی آج بھی یہی ارز کر رہا ہوں کہ اب ہمت کریں اور خود شروع کریں نہ کہ انتظار کریں کسی کہ وہ آئے گا وہ کرے گا فلان بندہ کر دے فلان بندہ کر دے نہیں اب ہمیں خود سٹینڈ لینا انڈویزیل سٹینڈ لینا اس میں یہ کریں بشیر بھائی کہ آپ ماشاءاللہ یوٹیوب پہ موجود ہیں ہر گوگل کی جو آئیڈی بنتی ہے اس کے اوپر ایک چینل بن جاتا ہے خود بخود کیونکہ یہ یوٹیوب لنک ہے گوگل کے ساتھ آپ بنائیں نہ بنائیں آپ کا ایک چینل بن چکا اس کا نام بنائیں اس کا ایڈیٹ کریں اس کو اور اس کے اندر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مختصر ویڈیوز آپ ان کو یہاں سے لے کے کیونکہ شاہ صاحب کی طرف سے کلی اجازت ہوتی ہے تمام لوگوں کو آپ ان کی ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے چینل پہ لگا سکتے ہیں تو جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے چھوٹے کلپس بنائے جائیں تو اس کے اوپر آپ کام کریں اور آپ شروع کریں اس کو تاکہ آپ کی طرف سے بھی حصہ ڈالے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ایسی چیزیں بھی ہوں چھوٹا سکلپ اٹھو سورہ نماز پڑھ دوسری بار یہ ہے کہ جو یہ دوزار دس میں واقعہ ہوا اب دوزار اکیس ہے یہ اس کو جو یہ جو لیٹر آیا اس کی اگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگزیکٹ ڈیٹ اس کی کیا ہے جو انہوں نے اس کو باہر نکال آئے وہ کتنی دیر ہوگی جماعت سے خارج مجودہ مردے یا مجودہ جو ہے اس کا خلزیر اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی جو حکم ہے ان سے انحراف یعنی ان کو پتہ دوزار دس گئی تھا لیکن اس کے حکم سے اس نے انحراف کیا تو اب ساری باتیں سامنے آگئی انہوں نے کونسا کوئی کمیٹی بنائی تھی یا ان کے پاس ایف آئی تھی یا آئی ایس آئی تھی یا کوئی بڑی ایجنسی تھی جس نے معلوم کر لیا دس سال لگے ان کو یہ معلوم کرنے کے لئے اصل میں یہ ملوم ان کو اسی وقت تھا لیکن صرف یہ اس نے مرزے کی کوئی بات نہیں مانی اس کو کوئی بچی نہیں پیش کی اپنی کچھ کروایا ہے یعنی گیارہ سال بعد ان کی غیرت جا گی ہے اور غیرت بھی نہیں جا گی صرف یہ مرزے کی بات نہیں مانی اس نے تو انہوں نے یہ کر دیا ایسے چودری صاحب ہیں ایک 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 پروگرم آقا کا گلام تو انہوں نے یہ کل پروگرم کیا تھا جو ان کی شادی ہے نا غیر احمدیوں میں وہ نہیں کر سکتے ورنہ ایک سال چندہ دیں گے تو پھر وہ شادی ہوگی اور بہت سارے ان کے وہ جو ہیں ایک ساٹھ سار کا قادیانی ہے اس کو باہر نکال دیا جماعت سے صرف اس لیے کہ وہ ربوہ کے بعد ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتا اس کی بیٹیاں جوان شکریہ بہت ہمارے ساتھ بابا جی شامل ان کو ویلکم کرتا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمر بھائی میری آواز آ رہی ہے جی بابا جی آپ کی آواز کلیر جی عمر بھائی سب سے پہلے تو یہ جو آج شاہ جی نے ٹوپک رکھا اس کے مطالق میں بات کروں گا شاہ جی نے شروع میں جو ہے ایک ٹرپ چلائی تھی جس میں جو ہے نا وہ بڑا چڑھا کر مسلمانوں کو مورد اعظام ٹھہرا رہے تھے اس ساری دشد گردی کا تو بات یہ کہ جس دن یہ دھماکے ہوئے تھے ان کی عبادت گاہوں پر ان کے مرضواروں پر تو اس دن مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جیو نیوز پر ان کی جو اٹیک ہوا تھا اس کو اچھے طریقے سے انہوں نے کور کیا تھا میڈیا والوں نے اور کچھ گھنٹوں میں سارا الزام انہوں نے ٹی ٹی پی پر ڈال دیا تھے کہ انہوں نے کی ہے اب چونکہ یہ احمقیہ والوں کی طرف سے آگئی ہے ان کے ہیڈ کی طرف سے کہ ان کے اپنے بندے نے وہ تمام دشت گردی کروای تھی تو یہاں پر میڈیا والوں کو چاہیے کہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ٹی ٹی پی والوں نے کیا تھا میرا مطلب ٹی ٹی پی والوں کا سار دینا نہیں مگر جو انہوں نے جھوٹی سٹیٹمنٹ کو واپس لیں اور دوسری بات یہ جو بشیر لانتی تھا خبیص اس نے جو گساخییں کی ہیں اس نے گساخییں کرنی تو تھی کیونکہ اس کے اپنے اس کے ابے نے اس کے خبیص ابے نے مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر جا بجا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خاکیں بنائے ہوئے ہیں اور وہ بھی اس طرح سے کہ جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں ان کے نہ صرف ان کے بلکہ مسلمانوں کی جو فیلنگ سے وہ مجروح ہوں گی جی عمر بھائی جی جزاک اللہ خیرہ بابا جی شکریہ بہت بہت آپ کا اپنا جو ہے وہ نقطہ نظر شیئر کرنے کا مرسل رانہ محمد ابو بکر بھائی موجودہ ان کو ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم خاشف عمر بھائی میں نے ویڈیو ریکھی اور میرا دل سچ میں سر رہا ہے اس کو سر رہا یہ دل میرا اس بغیرت کی جورت اتنی تھی کہ وہ کتاب ہوں کے ایس کے اوپر میں رسے کہوں گا ڈسکلیمر جس میں شک کہ میرا کزن آئے گا تو اس نے اور بھی زیادہ تلخ لجے میں بولنا کیونکہ اس کو بہت ہوتا چڑھا ہوگا جی ابو بکر بھائی آپ کی حواظ کلیر آرہی آپ بات کریں مجھے نہیں پتہ امر بھائی یہ میں پھلے سوچ رہا تھا کہ میں نا یعنی آپ یہ کلیر کر دیں کیونکہ آگے کل کسی نے دیکھ نہیں آج نہیں تو کل ان کو بھی سوال ہے تو ان کے لئے میں سوال کنفرم کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر ویڈیو مفتی مباشر آگے بیجنے میں ان کو گناہ نہیں ہے کیونکہ ان کو مجھے بھی زیادہ تنشن ہوئی تھی کہ آگے میں شیئر کروں کے نہ کروں کس سوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو یعنی کہ جو مفتی صاحب کی تھی ویڈیو اس میں وہ خاک کیونکہ نظر آئے تھے مجھے ایک عام آدمی کا ضرور آگے وہ ویڈیو شیئر کرتے بھی بھی ذرا دو دفعہ سوچے گا چار دفعہ سوچے وہ ایشو ہے یہ وہ سوال ہے کہ شاہ صاحب آپ کو جواب دے سکتے ہیں کیونکہ یہ شرعی علوم سے تعلق رکھتا اور میں نہ تو کوئی مفتی ہوں نہ عالم ہوں کہ میں آپ شرعی معاملے کے اندر رہنمائی کر سکھوں تو یہ سوال آپ کوشش کیجئے گا کل جس فتشاسہ موجود ہو نا ان کی موجودگی میں ان سے یہ سوال پوچھ لیجے گا ویسے جہاں تک میرا خیال ہے وہ خاکے کلیر نہیں تھے ٹھیک ہے اور وہ صرف میسج دکھائے گئے تھے کہ یہ اس شخص نے میسج کی ہیں جس کے اندر خاکے دکھائے ہیں ٹھیک ہے خاکے بھیجیں اس نے گروپ میں میسج کے جواب میں اتنا دکھایا تھا جتنا میں نے اس ویڈیو کو دیکھ ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں بظاہر آ رہی تھی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی تسلی کے لیے آپ شاہ صاحب سے یہ سوال پوچھ لیجے گا تاکہ علماء کی رہنمائی ہے وہ ہم تک سکے اور کوئی بات آپ کرنا چاہیں گے بھو بکر بھئی جی ایک منٹ دیل بھئی ایک منٹ بیٹ کیجئے مجھے بس ایک آدھ منٹ دی جی جی یہ دنیا جہاں کی اللہ نے جو گھٹیا ترین مخلوق نہیں یہ بندہ ان سب سے گھٹیا ہے یہ گھٹیا چیزوں میں بھئی میری اگر کل کوئی بات سنتا تو میری طرف سے مجھے نہیں پتا ملک سے بندہ بلون کرتا لیکن جہاں سے بلون کرتا اس کی حکومت وقت سے میری بھی گزارش ہے کہ جس طرح کریں کاروائیاں کریں جس طرح سے انہیں کرنا ہے یا حکومت وقت بیس ہمارے کسان کریں لیکن اس بندے کا انجام اس قدر بورا کریں یہ لوگ کہ دنیا کو عبرت ہو صحیح میں بتا رہا ہوں میں صحیح بتا رہا ہوں اس بندے کا انجام قسم سے اللہ کی قسم دنیا اللہ اس کو وحش زلیل کرے گھر میں اس کے بڑے خاندان کو تباہ اور برباد کرے جزاقل ابو بکر بھئی بہت بہت شکریہ آپ شریف لانے کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ ضمیر کینی بھئی شامل ہے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ضمیر کینی بھئی آپ کی آواز نہیں آ رہی اپنا مائی کا نمیوٹ کیجئے گا اسلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جیز امیر بھئی کیا فرمائیں گے آپ سوال سے مرج بھائی کل سے جو انا اس قدر پریشانی ہے کہ بس کوئی جو انا سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کیا جائے آج کے مسلمہ قذاب کا مقابلہ کیسے کیا جائے جو لندن کر ساری دنیا میں آباد مسلمانوں پر ان کے دلوں پر تیر چلا رہا ہے کیسے اس مسلمہ قذاب مرزا مسرور قادیانی لانٹی اور یہ عوام نہیں کرنا ہے حکمران تو تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں ہم نہیں کرنا ہے یہ عوام انہی نہیں کرنا ہے کل جب الیکشن ہوگا جو بھی ہوگا جو بھی آئے گا کمپلین ہو جو بھی ہو یہ عوام ہی کریں گے ایسے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور یہ پہلے ایک انڈیا سے وہ لانٹی تھا وہ اندوبتہ کا بچہ اور اس کے بعد یہ جو خبیص ہے ادھر بیٹھا ہوا ادھر ٹورانٹو میں اور اس کے بعد یہ بڑا خبیص جو ان کا باپ جو ہے لندن میں بیٹھا ہوا یہ ہمارے کھلے دشمن ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ کھلا اعلان جنگ ہے مرز مسرور قادیانی کے ساتھ کسی مرز قادیانی کو جہاں بھی کھلا اعلان جنگ ہے اگر اس نے کوئی جو جواب دینا ہے تو دے اگر کوئی اور دوسری بات یہ آپ سب بینوں کو پتا ہوگا کہ درمیال میں ایک مسجد تھی کئی سال پہلے عید ملاد و نبی کا جلسہ ہوا تھا تو مسلمان گئے تھے تو ایک امارا مسلمان شہید بھی ہو گیا تھا شاید شفقت شہید کا نام تھا تو مسجد تو مسلمانوں نے بنائی تھی اس پر یہ کافر مرزی کادیانی جن کا خدا جو کالا کالو یہ لاش ہے اور جن کا پرافٹ مرزا کادیانی ہے انہوں نے اس پر قبضہ کی ہے اور پھر آج وہ مسجد ہے دوبارہ قبضے میں ہے اور وہاں پر تو یہ عوام کے لیے ہے یہ پیغام تو کمرانوں کے لیے نہیں ان کو پتا ہوگا تو کریں گے عوام کے لیے کہ آپ جب تک نہیں اٹھیں گے ہم عقیدہ ختم نمو نمو سر سالت کی افاظت کیسے کریں گے لیکن ہم تو کریں گے مر مٹ جانا ہے لیکن ہم تو کریں گے لیکن آپ بھی اٹھیں آپ بھی اٹھیں یہ جو آپ اوپر کمبل اوڑ کر سو گئے نا نہ سو گئے بہت ہو گیا بہت ہو گیا مرضیت قادیانیت وہ سامپ ہے جو آپ کی اسطین کے نیچے چھپا ہوا ہے اور آپ اس کو دودھ پلا رہے ایسا نہیں چلے گا السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ آپ سار کو شادو آباد رکھے لبائک لبائک جزاق اللہ خیرہ ضمیر بھئی بہت بہت شکری آپ کا اور بہت اچھا آپ نے پیغام دیا کہ اب ہمیں خود بھی اٹھنا پڑے گا خود بھی کوشش کرنے ہیں صرف لوگوں کے سر پہ نہیں ڈالنا اب وقت ہے کہ ہم خود حمد کریں اب وقت ہے کہ ہم خود اپنا حصہ ڈالیں اس کام کے اندر یہ وہ وقت ہے اور رانہ بکر بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا یہ شاہ صاحب نے کمنٹ کے اندر جواب ارشاد فرما دیا کہ انہوں نے فرمایا کہ شیئر کرنا بہت اچھا ہے کہ گستاخ کو بے نقاب کرنا یہ فرض ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک چور کی چوری کا علم نہیں ہوگا تو چور کو چور کیسے کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے ابو بکر بھئی یہ آپ کے لیے میسج تھا اور باقی لوگوں کے لیے بھی اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو بھی چلایا ملاؤن پسیم ریجبی پر اور ایسے بھی اگر جو آواز اٹھتی رہی لوگ باق دعا کرتے رہے تو شاہد مسلمان پہ ظلم کم ہو کیونکہ اب بھی ظلم کی انتہا ہو رہی ہے ہندوستان میں اب مطورہ میں جو مسجد ہے جو گئید کا ہے پہ مورتی رکھنے پرمیشن مانگ رہے تھے یہ ہندو لوگ انہیں پرمیشن نہیں ملی تو وہاں پہ بہت گرم مول ہے اب 114 لگی ہے وہاں پہ تو کچھ ایسے ملاؤن لوگ بڑکاتے ہیں ہندو کو کہ ایسے کرو اور ویسے کرو اور یہ مسلمان نی راج لانا چاہتے ہیں اسلامی راج لانا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا اپنے پروگرام چلایا اس کے لئے مفتی صاحب کا بھی شکریہ اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ بہت بہت انشاءاللہ عزوزل اس کی اس کتاب کا جو ہے اس میں جو اس نے باطن تعویلات قرآن پاک کی آیات سے کی ہیں اس کا رد کیا جائے گا بے فکر اس کے اوپر انشاءاللہ اس پر کلیر رد کیا جائے گا کہ یہ کس طریقے سے قرآن پاک کی آیات کا غلط مطلع پیش کر کے دھوکہ دے دعا فرماتے رہیے آپ سے بھی گجاری شائعہ جی پھلکل انشاءاللہ آپ سے بھی گجاری شائعہ خواہشات کو پورا فرمائے جزاکاللہ شرکت کرنے کا ہمارے ساتھ جواد منصور صاحب شامل ان کو ویلکم کرتا ہوں جواد علیکم ورحمت اللہ جواد منصور صاحب کیا فرمائیں گے آج کے پروگرام کیا حوالے سے پہلے ایک آف دا ٹوپک بات کہنا چاہوں گا ابھی تھوڑی دے پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں یہ ملون نے غستہ خانہ خواہ کے ایک چیٹ کے دوران شیئر کیا ہے تو شدید غم وغصے کے حالت کے اندر ہوں اور بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس کو ہم نے روکنا ہے جیسے بھی روکنا ہے اس کو روکنا انشاءاللہ اور میں آپ کے پروگرام کا فارمیٹ سمجھتا ہوں کہ جو قانونی راستہ ہیں انہی کے اوپر چلنے کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے میں زیادہ اس کے مطلق بات نہیں کرتا اور جہاں تک اب ٹاپک کے مطلق آتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے خود ہی اپنے بندے مارے اور پھر عزام مسلمانوں کے پر لگا دیا تو بالکل درست مارے ہیں ایسا ہی ہوتا میں نے اور بھی منافقین کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ پاکستان کے اندر ٹھیک ہو گیا میں نے یہاں تک ابھی حالیہ واقعہ کے اندر جو اکتوبر کے اندر ہوئے پولیس والوں نے خود اپنے بندوں کو مارا اور پھر نام مسلمانوں کے پر لگا دیا تو اس قسم کی حرکتیں بھی کر رہے ہیں تقریبا سارے لوگ کی ایسا کرتے ہیں صرف مسلمان ہی ہیں جو اسلام کو پر چلنے کے بات کرتے ہیں لیکن بدقسمتی مسلمانوں کے اندر اس وقت پائی گئی ہے کہ وہ بہت ہی کمزوری سے بات کرنے کوشش کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا اپولوجی اٹک ہونا ہی نہیں چاہئے مازر خانہ روئی نہیں رکھنا چاہئے علامہ خاتم حسین رحمت اللہ حمیشہ یہی فرماتے تھے کہ گج وج کے گل کرنی گیا ڈر کے گل نہیں گری دی وہ بندہ اسلام دی گل ہی نہ کرے یہی ضروری بات ارز کرنا چاہتا اچھا ایک اور چیز آپ سے ارز کرنا چاہوں گا ایک تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی گروپ ہے تو اس کو میں جوئن کر لوں تو برائیم ہر بنی اس کا لنک دے دیجئے گا تاکہ نمبر عدیل بھئی اگر آپ ٹوپک کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ کمنٹ کیجئے گا اور اس کے بعد ہمیں ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و صحابی و بارک وسلم کی شان میں چند اشار ضرور سنے گی جی انشاءاللہ تو ٹوپک کے حوالے سے صبح جو شاہ صاحب نے ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی تو میں دیکھی ہے پوری اور میں اسی لیے میک اوپن کر رہا تھا کیونکہ اس میں شاہ صاحب نے یہی فرمایا تھا کہ آپ اس کو شیئر کریں تو میں نے تو اسی ٹائم جو اپنے واتس گروپ اور اپنا فیس بک پہ شیئر کی تھی میرا بھی ایک دوست ہے میرا کلی یہ مطلب مرزا پلمبر کا فالور ہے اس لیے میں نے شیئر کی تھی فیس بک کے اوپر میں نے سوچا چلے اس کے بھی دماغ میں یہ دیکھ کے تو اس کو شاید ہدایت آ جائے یہ چیز ہے کہ یہ ملعون جو ہے وہ بیٹھا ہو ہے کینڈا میں حرامی لانتی جس نے یہ حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ورق کرے اور اس پر جو ہے وہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا جیسی اس نے حرکت کی ہے تو ہماری تو دعا ہے کیونکہ ہم بیٹھے بہت دور ہیں اور ہمارے جو ہاتھ میں ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں کیونکہ میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کام چال رہا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر جتنا بھی ہم اس کے خلاف کمپلین کریں تو ہم سب کا حق ہے جس وے میں بھی کریں جس کو بھی زیادہ فالو کرتے ہیں جس کو یوز کرتے ہیں اس کے اوپر آپ شیئر کریں اور دوسروں لوگوں کو بھی اگاہ کریں کہ یہ ایسے ملعون جو ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں جو ایسے ملعون ہمارے آستینوں میں گس کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو چیٹ میں نے دیکھی تھی اس کو حوالے دیئے تھے لیکن وہ آگے سے ایسی حرکت پہ آگیا کہ توبہ اللہ محفوظ رکھے میرا تو خون جو کھول رہا تھا لیکن وہ یہ جو کانونی چارہ اس کے حوالے سے کی جائے تو باقی اللہ ہماری جو تائدہ نے ختم نبوت کی اور یہ قیم ہے اللہ اس کو دن دگنی راج چگنی ترقی دے اسی طرح جو کفار ہے اور جو لانتی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ہمیں دٹ کے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تائدہ ختم نبوت زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ یا رسول اللہ و سلم علی کا یا حبیب اللہ اب میری نگاہ میں جچ تار نہیں کوئی اب میری نگاہ میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں تم ساتھوں ہسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم ساتھوں ہسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اے زرف نظر دیکھ مگر دیکھ عدب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں یہ تور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا یہ تور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا آج دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد سا نکمہ نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا ایسا نکمہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جزاک اللہ جی جزاک اللہ خیرہ ہمیں بہت بہت شکریہ دیل بی آب کا ہمیں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ 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 بہی ببارک وسلم کی شانِ اقدس کے اندر یہ اکلام سنانے کا اور ہمارے ساتھ ایک ہمارے ساتھی شامل ہوئے ہیں بس ان کی بات سن کے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ سٹریم کو انڈ کریں گے جی ہمارے ساتھ عدیل میاں بھئی شامل ہوئے ان کو ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عدیل بھئی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوئے میری آباد آ رہی ہے جی عدیل بھئی آپ کی آواز بالکل کلیر شکریہ میں پس یہ بات کرنا کیلئے آیا تھا کہ یہ جس بغیرت نے گستاخی کی ہے اس کی میرے ساتھ بات چل رہی تھی تین دن سے اور بڑے عدب احتراب کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی تو جیسا ہی میں نے اس کو مرزے کے حوالے دیئے کہ مرزا جو ہے وہ محمدی بیگم جو کسی اور کی بیوی تھی اس کے بارے میں گندے خواب دیکھتا تھا اور اس کے بعد میں نے پھر اس کو حوالے لگائے کہ مرزا جو ہے وہ خائن تھا اور قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو اس نے اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی شان میں استحی کی اس سے پہلے تین دن یہ بڑے عدب احترام سے بات کر رہا تھا ابو یعنی کہ مرزیوں نے یہ کام پکڑ لیا کہ اگر ہم مرزے کے حوالے جو کہ اس نے اپنے ہی کلم سے اس کی کتابوں سے مرزے کی کتابوں سے مرزے کے کلم سے لکھ ہوئے والے ان کے سامنے رکھیں گے جس سے مرزے کی بیغیرتی ظاہر ہو اور جس سے ظاہر ہو کہ مرزا ایک لنانتی اور خائن اور چور اور ڈاکو تھا تو یہ آگے سے اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاہی کریں گے اور پھر ہمیں دھمکیاں بھی دیں گے کہ ہم نے یہ جو گستاہیاں کر رہے ہیں تو میں سبق سکھانے کے لیے کر رہے ہیں اور ہم مزید کریں گے اس نے یہ کہہ رہا تھا میں مزید کروں گا یہ سوور کا بچہ میں نے تو کل سے نا یہ جو کافی سارے گروپ تھے وہ چھوڑ دیئے کہ بھئی ان سے بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے یہ لانتی لوگ ہیں یہ لانت میں گرفتار ہیں اور انہوں نے اسی لانت میں مر جانا ہے کہ ان سے بات کرتے کرتے اگر یہ کوئی مرزائی دوبارہ اس طرح کی گستاہی کرے تو کہیں میں گناہگار نہ ہو جاؤں آپ گروپ میں اور بھی جو لوگ موجود ہیں ان سے پتا کر سکتے ہیں یا مجھے کہیں گے میں ادھر آڈیو جو لگا دوں گا تین دن سے اس بے غیرت آدمی سے بات ہو رہی تھی بڑے عدب احترام کے ساتھ اور اس لانتی نے اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہان میں گستاہییں شروع کر دی اور ساتھ یہ وقواس کر رہا تھا کہ میں مزید کروں گا گستاہییں ویسے یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مرزے سے زیادہ افضل مانتے ہیں یہ بلکل جہو بات کرتے ہیں یہ مرزے کو ہی سب کچھ مانتے ہیں جی جزاک اللہ دید بلکل یہی صورتحال ہے کہ ایک طرف ان کا بڑا ان کا باپ ان کا مقتدہ ان کا پیشوا وہ قذاب قادیان وہ دجال قادیان مرزا اغلام احمد خان قادیانی جو تھا وہ دعویٰ تو یہ کرتا ہے اپنی کتابوں کے اندر لکھنے کی کوشش کرتا ہے جی بہت بڑا میں متبع رسول اللہ محمد مصطفیٰ مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 لیکن حقیقتا ن��� خبیس نسب و خبیس نسل شخص نے نہ صرف یہ کہ خود میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ 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 کی انبیاء علیم السلام کی شانوں کے اندر گستاخیاں کی اللہ عز و جل اللہ جلالہو کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کی بلکہ اس نے اپنی ذریعت کی اس خبیص نسل ذریعت کی اس بیغیرت ذریعت کی وہ تربیت کی ہے کہ یہ بیغیرت یہ خبیص یہ بدنسل لوگ یہ بدباطن لوگ یہ زنا کی پیداور ہیں جب ان کے پاس علمی دلائل کا علمی جواب نہیں بچتا تو یہ معاذ اللہ عز و جل نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور وقت ہے بلکل درست کہہ رہے ہیں ہم وقت کی ضرورت ہے کہ ہم تمام لوگ جو نعرے تو بہت لگاتے ہیں کہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے اب وقت ہے اس نعرے کو حقیقت ثابت کریں قانونی راستہ ہمارے سامنے قانون نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ان کے خلاف ہم کمپلینٹ کرے ان کے خلاف درخواستیں دی جائیں اٹھئے حمد کیجئے اپنا حصہ ڈالیں اس کام کے اندر قانون کے رکھوالوں کو جھنجوڑی ہے انہیں بتائیے کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وصحابی و بارک و سلم جو ہمارے ایمان کی جان ہے ان کی شان کے اندر ان بختوں نے یہ گستاخییں کیوں اب یہ وقت ہے اب کسی کا انتظار نہیں کرنا اب اپنے اون پہ ہم نے سٹیپ اٹھانا ہے اب وقت ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ہم نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وصحابی و بارک و سلم سے جو محبت کے زبانی دعوے کرتے ہیں ہمارے آعمال بھی یہ ظاہر کریں کہ وہ صرف زبانی دعوے نہیں تھے برکہ ہم عملی میدان کے اندر بھی اپنے آقا کریم صل اللہ علیہ وآلہ وصحابی و بارک و سلم سے محبت کا عملی نمونہ دکھانے کو تیار ہے اس بات کا انتظار مت کریں کہ کوئی اور عالم دین اٹھے گا کوئی اور تحریک اٹھے گی اور وہ ان کے خلاف پوری پروپگیشن چلائے گی نہیں اب ہمیں اٹھنا ہے ہمارے ادارے موجود ہیں ہمارے ملک میں قانون موجود ہیں ہمیں اس کو استعمال کرنا یہ ہمارا فرض ہے کہ جب ایک ملک جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں جس کے ہم شہری ہیں اس کا ایک قانون ہے تو اس قانون کے مطابق ہم اپنی آواز کو بلند کریں ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہیں بھی بلکل بھی ہماری باتوں سے کوئی یہ موقف نہ لینے کی کوشش کرے وہ جو مرزائیوں قادیانیوں کے یار ہیں ان سے محبتیں کرنے والے بیٹھے ہیں نا پلمبری فرقے کے فالورز ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں ان باتوں کا یہ مطلب نہیں کہ ہم قتل و غارت کی دعوت دے رہے ہیں نہیں ہم اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا قانون ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرے کسی نبی کی شان میں کسی ولی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے اس کے خلاف قانونی طور پہ کمپلینٹ ریجسٹر کروائی جائے گی اور پھر قانون حرکت میں آئے گا ہمارے ادارے حرکت میں آئیں گے تو ہم اپنی عوام کو یہی بتا رہے ہیں کہ ان کے خلاف کمپلینٹ ریجسٹر کروائیں تاکہ یہ ادارے یہ قانون حرکت میں آئے آج وقت ہے کہ اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ آپ اپنے آقا مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وآصحابی وآبارک وسلم سے کتنی محبت رکھتے ہیں زبانی کلامی بہت باتیں ہوگئے آج عمل کر کے دیا انشاءاللہ عز و جل جیسے کہ استاد محترم کا حکم ہے چوبیس گھنٹوں کے اندر اگلی سٹریم آنے سے پہلے پہلے آپ تک وہ ویڈیو شیئر کر دی جائے گی جس کے اندر بقاعدہ نہ صرف ان ویب سائٹس کے لنک جو ان اداروں کے ہیں بلکہ ان میں کمپلینٹ ریجسٹر کرنے کا مکمل طریقہ آپ ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا ان ویڈیوز کے لنکس آپ تک پروائیڈ کر دیا جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے دوست ہمیں معلوم ہے ہمارے مسلمان ساتھی کتنی ہمارے آقا و مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہICH وآلہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں لیکن صرف وہ طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اپنا حصہ نہیں ڈیال پاتے تو انشاءاللہ عز و جل ان کو وہ طریقہ سکھا دیا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنا حصہ ڈال سکیں اور اس دعا کے ساتھ آج کی سٹریم کا اختتام کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک اے ہمارے رحیم و کریم رب ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم کی محبت میں نہ صرف زبانی بلکہ جسمانی صلاحیتوں کو گروہ کار لاکر اپنے عمل سے اس محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے ہمارے رحیم و کریم رب جو بات ہماری زبانوں پر ہوتی ہے ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہمارے اعمال بھی ان باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے نظرہ اے ہمارے رحیم و کریم رب ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم کی وہ محبت عطا فرما کہ جو ہمارے دین کو کامل کر دے ہمارے ایمان کو کامل کر دے اور ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم کا عملی عملی عاشق بننے کی توفیق عطا فرما صرف کولی نے عمل سے عاشق بننے کی توفیق عطا فرما اس دنیا میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم کی ناموس آپ کی ختمیت اس کی چوکی داری کرنے کی توفیق عطا فرما اور بروز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم کے غلاموں کی فہرست کے اندر غلاموں کی قطار کے اندر شامل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ عز و جل ہمیں اس قابل بتا اس قابل بنا دے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے اور تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ و بارک وسلم کو بساند آجیں ہمیں ویسا بنا دے جیسا تجھے بساند ہے جیسا تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ و صحابہ و بارک وسلم کو بساند اے ہمارے پاک پروردگار ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے اے ہمارے پاک پروردگار ہمیں اس دنیا سے اپنا ایمان ایمان سلامت لے جانے کی توفیق عطا فرما اے ہمارے حبیب کریم اے ہمارے پیارے رب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ و بارک وسلم کے صدقے ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ جب قبر میں اور حشر میں تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ و بارک وسلم کے سامنے ہماری حاضری ہو تو ہمارے سر شرم سے نہ جھکے ہوئے بلکہ فخر سے بلان دو ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ و بارک وسلم کے غلاموں میں قبول فرما آمین یا رب العالمین بجاہ سید و خاتم الانبیائی والمرسلین والمعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و صحابہ و بارک وسلم انشاءاللہ عز و جل کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے آپ سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اقاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں